بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین قادری محمد علی صاحب پرانے خادمے سلسلہ ہیں آپ نے سنجھ بیالیس میں احمدیت قبول کی اور اس کے بعد وقف کر کے جباتی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آج تک خدا تعالیٰ کے فضل سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں اس وقت آپ تحریک جدید میں وکیل تصمیف کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں آپ ان افراد میں شامل ہیں جنہوں نے جماعت کی گزشتہ ساٹھ سال کی تاریخ خود مشاہدہ کی بلکہ اس تاریخ کو کے ساتھ اس کا حصہ رہے اس انٹرویو میں ہمارے ساتھ مکرم سید عبداللی شاہ صاحب ناظر اشار مکرم اللہ حالی بن مسعود صاحب ناظر مریامہ مکرم صاحب زادہ ملزہ ناظر دیوان شاہد نہیں ہے مکرم چودری صاحب آپ سے جو پیچھے انٹرویو ہو رہے تھے اس میں آپ نے ذکر فرما رہے تھے کہ تعلیم الاسلام کالج تقسیم ملک کے بعد لہور میں آیا اور پھر حضرت قلقہ بن مسیح ثانی رضی اران ہوتی زیرہ ہدایت ربعہ ملزہ کی تعمیر شروع ہوئی اور حضرت صاحب زادہ ملزہ ناظر احمد صاحب جن کا آپ کے ساتھ خاص شفقت کا سلوک تھا حضرت قلقہ بن مسیح ثالث ان کی زیرہ نگرانی یہ تعمیر شروع ہوئی اسی حوالے سے حضرت ملزہ ناظر احمد صاحب قلیبہ بن مسیح ثالث کی موجود کی پیاری یادوں سے کوئی دیکھر شروع کرتے ہیں کیونکہ آپ کو بہت لمبار سا رہا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت لمبا سمر ہے مجھے آج تک سمجھنے آئی کہ میرے جیسا جس کا نہ کوئی آگا نہ پیچھا نہ کوئی خاندانی خدمات نہ کوئی خاندان بس جب احمدی ہو گئے ہیں اور فورم بھالی جب کالج بلالیا گیا تو کالج میں جب تقرری ہوئی ساتھ ہی حاکٹر میں بھی ہو گئی تو اس وقت حضرت البتر مسیح سالس رحمہ اللہ تعالی کو حضرت میاں صاحب ہی کہا جاتا تھا کیونکہ یہ شروع شروع کی بات ہے اس لئے میں حضرت میاں صاحب کے طور پر ہی آپ کا نام لوں گا حضرت میاں صاحب کالیان میں جب کالج تھا تو میں گم کالج سے ابھی امیں کنتیجہ نہیں نکلا تھا تو کالیان میں ٹھہرا ہوئا تھا دورت جاہت میں تو مجھے کسی نے بتایا بھی الفضل میں محمد علی بی اے کے لئے اعلان ہو رہا ہے تو آپ کیوں نہیں جاتے ہیں تو اچناکچہ میں اس اعلان کے مطابق میں حضرت میاں بشیرہ ملسہ صاحب حضرت علانہ حضرت میں حاضر ہوا آپ صدر کالج کمیٹی تھے حضور نے کالج کو برائے راہ سنجمان کے مطاعت میں رکھا ہوا تھا تو حضور بجٹ پاس کرتے تھے سارے فیصلے وہیں ہوتے تھے حضرت میاں شیرہ من صاحب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور کالی کمیٹی تھی جس کے میمبرز حضرت صاحب زدہ مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ملوگ لاعنفی صاحب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو میرا خیال ہے کہ حضرت مولیو مدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کیونکہ ایک دو میٹنگز میں وہ بھی تھے ہو سکتا ہے اور درس صاحب تھے یعنی میری یاداشت کے مطابق یہ ہے وہ سکتا ہے اور لوگ ہیں تو میں حضرت میاں صاحب کو مراقبی ملاقات ان سے پہلے ہو چکی تھی حضرت میاں صاحب سے یہ اگرچہ میں نے 42 کا کہا ہے 42 میں میں احمدی ہوا احمدی بہت پہلے ہو چکا ہوا تھا لیکن یہ جو راز فاش ہے یہ 42 میں ہوا تھا تو اس سے پہلے میاں مجیدہ نے سب غالب بنے یا کوئی اور کعبیان میں ہم جاہا کرتے تھے ہر افتے کعبیان پہنچ جاتے تھے تو حضرت میاں صاحب سے میری ملاقات کرائی تھی تو آپ لوگ گوھر ہیں تو حضرت میاں صاحب کو دیکھ رہا ہوا ہے ان کی وجاہت تیسی تھی کہ جیسے ہاں ہی مروب ہو جاتا ہے گوم ہو جاتا ہے تو میان صاحب سے بہر کسیر نہیں کھو تھا اور اپ چھوٹا تھا کمرا ہوتا تھا جو گسٹا ہوس کے طور پر بسکتا تھا تو وہاں تیر رہے تھے باتیں بھی کر رہے تھے مجھ سے کوئی سوال بھی کرتے تھے وہاں کوئی امگوں کر دیتا تھا تو بات میں تکتا چلا کے حضرت میاں صاحب نے فرمایا کہ وہ بولتے ہی نہیں ان کا مطقاہ ہو جیسا تھا پھر اتنا وہ تعلق اس لئے بھی پیدا ہوا اس میں کوئی وہ خاکساری کی مبات نہیں کر رہا وہ بہت اونچے اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے لوگ تھے وہ صرف مرزا بشیران صاحب نہیں تھے تو ترجمہ تل قرآن کا دفتر جو ہے وہ خوشتر میں ہو جاتا تھا اور حضرت مینہ صاحب اور حضرت مولی شہر علی صاحب حلو غلاؤ خریصہ اور کبھی کبھی یہ جو ہمارے موفی اے سلسلہ بھی رہے ہیں مولی صاحب جو راجکل کینیڈا مشہد ہوتے ہیں مولی 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 صاحب جلیل مولی 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 صاحب نعم جو ملک صاحب کا کام کرتا ہے مولکی ایڈلی صاحب کا کام کرتا ہے اور ہزماری صاحب وہ برمنگم میں آج کل برمنگم میں آج کل اور حیات ہے جنگر ویسے طبیعتم کی ٹھیک نہیں ہے وہ کنگم میں ہے ای تھی تھوڑی وہاں اپنے بیٹے کیا اپنے بیٹے کیا ایڈا اچھا بہت بڑے دلچسپ پڑی انکھا لکھا 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 تو اس میں بیان کرنے بھی مرحوم پیر سلاودین صاحب سے بہت بہت دوستان تھا اور پرارجی صاحب کو جو والد صاحب سے مولی اے انکان صاحب نسیم ان سے بیت امیتر تھا ان کا کال شوٹا تھا اور ان کا بڑا تھا تو پیر صاحب غالبن کمیشنر سے ایسا در آل پینڈی کے او پتہ نہیں کہیں اسرے لگے گوے تھے تو اس مولی صاحب ہمیں میں سے ہمارے مولی صاحب ملے گئے وہ اندر سے ناکر چھوٹا پچھا تھا اور اور انہا کو ناکر پچھا تھا اس سے سا جاتا ہے کہ جمددا مولی صاحب جاتا ہے آدھر پیگام کے اوپر جاتا ہے کہ کڑی مولی صاحب اوپر چھوٹے مولی صاحب کے اوپر جاتا ہے انہا نے کہا کہ میں خود سنا آمین راکھے اس سے مجھے ہیں تو مجھے ہیں کہ کوئی جو مولی حسنوں کو بھی سکتا ہے کہ چھوٹے مولی صاحب نہیں بہتی چھوٹے مولی صاحب تو یہ لوگ آیا کرسی سے اور حسن مولی صاحب میں نے یہ بڑا نظارہ دیکھا ہے کہ حسن محمد شران صاحب نے وضو کیا کہ یہ سارا کالیہ پاؤں دونے لگے ہیں اور ایک پاؤں اوپر ہے اور حسن مولی شیرلی صاحب وضو کر رہا ہے اور حسن مولی شیرلی صاحب ہم نے لوٹا پگڑا ہوا ہے اور وہ وضو کروانے لگتا ہے اور وہ ہوں گوم رہے ہیں پچھے پچھے ہو رہے ہیں وہ قرآن ہی رہا ہے وہ کر رہے ہیں تو بہت ہی ایک محبت کا اور وہ مقام تھا جب سب برکت تھی لڑکے دیکھتے تھے کہ یہ لوگ ہیں تو حضرت امہ جانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے بذرہ کرتی تھی یہ گسٹ آہ اس میں ہمارا ہوسٹل تھا دفتر بھی وہیں تھا ترجمان القرآن کا بعد میں پھر حضور کی کوٹھی میں شفٹ ہوا تو ہوسٹل بھی وہیں ایکسٹینڈ ہو گیا شیف رجاء کا ساتھ خاتمات ہوتی تھیں وہ ہم نے نوٹ کیا ایک دن ہم بینہ فرد لائن لگا کر ایک ساڑی تکھڑے ہو گیا اور اسلام کیا ایک ایک سے نام پوچھا بازوں کو پچان بھی لیا کہ تم فلان کے بیٹے ہو میری والدہ کی طرح سے پچانا پھر میرا نام آیا تو Anywho پچانا 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 جس rectرے اور رشو amb Gallem خبر مش ان کے سلام ٹھڑے میں جز میں ڈنگر زجには نگر جن پر نسرت جہاں سب پر وہ میں نے پہلی دفعہ وہاں پریشر ککر دیکھا پریشر ککر بھی کھائی اور اس میں تین خانے تھے یعنی ایک وقت میں تین خانے اس میں پک سکتے تھے اور دیوچے پراتیں جگ گلاس جلس کے سارا سمارا ہے تو اب کالیج کی بات ہی چل رہی ہے پہنی کی شروع کر دی ہے تو وہاں حضر چوری صاحب کا ذکر آجائے گا ای تینک ای ای باری دن ایک بفور زیکن حضر چوری چوری صاحب سے غیر حمدی ہنڈو لڑکے بھی کابلیت سے مرور زور سے کیونکہ لیکن ہمارا گروپ جو تھا احمدی منہ سے پہلے ویر باپ بھی بڑی دیر سک رہا بہت دیر سک رہا وہ زیادہ لیفٹس تھے اور چونکہ حضر چوری صاحب گورمنٹل وہ ہی پرائی منیسٹر اینڈیا سب جو لڑی در آجائے وہ پرائی منیسٹر تا درسل اور وزیر بھی مکسلو بیرہا ہے بڑا اون کا نام تھا کابلیت کا شورہ تھا تو وہ سامنے تھے یہ سرکاری آجائے ہیں ساس یہ بھی کہتے تھے کہ بڑے کابل ہیں سلامنے تھے وہ سلامنے تھے تی وی خیوی تو ہوتا نہیں تھا تو سینما سکرین پر ایک ٹریلر چلا کرتا تھا ٹرین سے پہلے ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ ٹرین نہیں دیکھنی ہم تو دیکھتے تھے وہ بھی مہا بکبتہتا ہوں گا یاد ہا تو تو چوئی صاحب بڑے ویرے وہ سناٹ ٹرین مطلب ہے بڑے بیشف کو بڑے سادہ بہت سے کو کتاب لکھو اور وہ ہی سلامنے تھے وہ ہمارے نمبر کالوں صاحب وہ کتاب لکھی اس پہن زکر کیا ہے کہ وہ لہے اسٹری فریدی چاہی ہے جو ہوا کے لئے وہ بڑے ناواز دے کہ اسٹری فریدی چاہی ہے میں ہمیں تو کپرے تیر کر کر تککہ نہیں رکھ لکھتا ہوں اور وہ اسٹری ہو جاتے ہیں ایک ترسم کی یہ سادگی بڑے لکڑے ٹرین لی ٹڈی سمارٹ تو امپریس سب سے ہم کادیان پہنچ گیا کادیان پہنچ گیا تو چوہی صاحب کا پاس افتای تقریر تو حضرت خلیفت المسید صاحب صاحب رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادراد فرما چکے تو کالر کیا تو کالیج پہلے سکول فرما چکے تو اور پھر سکول شفٹ ہو گیا دوسری طور پاس دوسر میں سکوڑ دوسر میں مجھے یاد ہے کہ پرائمری سکول میں ہزارت مولوی نزیر آمد صاحب علی وہ افریقا سے تشریف لائے تو وہاں ان کی دعوت ہی تھی میرے لئے وہ پہلا موقع تھا سبز چاہ پینے کا تو وہ سبز چاہے وہاں تیغ میں نا وہ سرب کی گئی تھی وہ مولشاہ میں تکرے کیسی کہ مجھے آپ دعا کریں کہ میری قبر وہاں ساکہ افریقا کے اتنے حصے پر احمدیر کا قبر ہو پرے میں چلے بے نااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا صورت 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 صور وہاں لوگ کھڑے تھے لوگ آتما رہے تھے مجھے آج تک شرمندگی ہے بہترہاں موافی کرے میں کئی دفاہ چھوڑی صاحب سے اپنے باقی گستاخیوں کی کئی دفاہ موافی مانگنے کوشکی ہے اور وہ اتنے دہین اتنے دہین کہ یس 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 شبیر is your friend you know him much better and i am no longer judge چہرے سے پچان دے تھے ساری عمر میں نے کوشش کی ہے اتنی شفکتوں نے کی ہے لیکن وہ جو گستاخیاں ہوئی ہیں اور وہ نے یقین ہے مجھے کہ معاف کر دیا اور اس کو انجوائے کیا اس لیے شاید اللہ تعالیٰ ہوئی پردہ پوشی کر دے تو میں نے جب خاتم رانے گیا میں نے جب خاتم رانے گیا تو میں نے یہ خاتم رانے گیا اور میں نے کہا سارا ہم یہ not because you are judge of federal court جب سے فیڈل پور کے judge ہوگئے judge of federal but because you are a companion of the province سارا میں نے کہا that is the only honor i am thankful for جب سے پردہ پردے ہیں اب دارانوالوار میں جا ہمارا حوثتہ وہیں کی کورتھی تھی وہیں مرشد تھی شام کو مرشد مغرب کی محاصر پہنچ گیا ہے تو دیپٹی محمد شریف صاحب ہوتے تھے رزی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی دیپٹی صاحب جن کو مسلمان نے فرمایا تھا کہ تمہاری اتنی عمر ہوگی اور اس فکس کیا تھا کہ شاید یہ فہود ہی ہو جائیں کے تو اتنی عمر تک زندہ رہے بلکس زیادہ سکت زندہ رہے تو انہوں نے جیسے ایک بزرگ ڈاپٹ کر لیتے ہیں ہائیواز جس ینگ تو انہوں نے مجھے ڈاپٹ کر لیا ہوا تھا مجھے نماز پڑھے بڑے شفک سے پیش آنا تو میں ان کے ساتھ سو جارہا تھا حضر چوہ صاحب جو دارانوال کی مسجد ہے اس کا ایک چھوٹا دروازہ سڑک کی سائیڈ چھوٹے دروازہ وہاں حضر چوہ صاحب کھڑھے شمالی سائیڈ شمالی سائیڈ شمالی سائیڈ شمالی سائیڈ جنوبی سڑک کی سائیڈ سڑک کی سائیڈ تو جبکی صاحب چوہ صاحب this is پروفیسر محمد علی اب میرا تو بھی امی کرن دیجا بھی نکلتا ہے جسٹب بھائے لیکن اپنی دیجا بھی روز پروفیسر محمد علی جو صاحب علی جو صاحب علی محمد علی محمد علی بییدی محمد علی بیدی بیدی مردی مجھے گرانکہ تکتے ہو جانا ہے پینس مردی پینس مردی اور پینس مردی پینس مردی میں سے مجھے گے ادارہONE سے بھرحال نہیں ہے میں نے اس کیا جانا نہیں میں فرمدہ اور اس نے اگرام بھی کچھ جانا ہے جیسے بچوں سے آمی بدورک کرتے ہیں گفت کو بات سوئی ایسی اس میں کوئی بیعث کا وہ دیویٹ کا معاملہ نہیں تھا تو جیسے بچوں کو بدورک کرتے ہیں نا آپ اس میں چول کرتے ہیں تو وہ چول کر رہے تھے تو میں نے کہا اسکیوز می سر آپ جانج کریمانل ساٹ جنٹل نا امنا ہویا تو اللہ حکر اللہ حکر اللہ حکر اللہ مذہب دنوال کری ہوگا اور پس ک Pokemon wysاہشک کی ہوگا کہ آپ اس میں چونٹ کو منطق کش praticamente اور 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 جیسے Balkی ن وہ ساڈالی بے ہمamam کچے کردئے ہیں وہ ساڈالی بے گرام Handy اب کی ضرور احثم سر للور its stance ارام برمو لل somos اور ملو قالören اس جلول ان کو برمو لئے نحن و две ڈر و جلول submarی زندقار کے لان ملو ہوا جعل گا اور اقول ر Ooh سکتا بعین سے ہم در محاولتا ہم میرے تو در محاولتا ہم مجھے تو وہ کانا کٹھے میں گرامتا ہاں وہ بیٹھا جا اور جا رہنا خوش پاکے جا شای صاحب کو سارے فیملی با 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 جی کتے با با جی آگئے نگر آئے ہیں پاکے جا رہے ہیں تو بلوں جلا دیتے ہیں کہ لوگوں کو پتا چل دے ہیں میں نے ایک اور شکرہ چمچے ہیں اس کے بارے ہی کتے ہیں ہمیں 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 سکتے ہیں ہم انترستشد ان کامیابی پرسید اسی بھی بلا سیدمی وارد میلید رئی خراب کے ساتھ مجھے یہ جوشہ جوشہ دن ٹھو بہت مجھے اگرادا دن چھنچے میں مجھے مجھے اس کی طرف کچھنے دنگ کووشتنوں سے چھنے دنگ کمتے کی بھی ٹھو بہتر دنگ کھرے کہ ذکرنا فرکر چوشہ ہوجہ وہ حال جو شاہ گرمی کا موسان تھا پانکھے بھی جیسے سلیپنگ سے سفیں بچھی ہوئی تھی اور دیوار کے ساتھ کرسیاں تھی جتھ میں ناظر ساہوان اور یا کوئی سٹاف دے ممبر دلیفن بیٹھے باقی طلابات تی آئی کالج کے حال میں حال میں اسکول کا جو حال تھا تی آئی کالج کا بننے وہ آگ دے نہیں پہنچ رہی تھی لاؤڈ سپیک کرنے تھا اور چھوٹی سی لکھلی سٹیٹس ہی جس پر دو کرسیاں تھی ایک پر تو آگ دے دوچولڈ میاں صاحب کھلائے تھے تو چھوٹی ساب جو چھوٹی سن انگریزی میں تکریر سی آئی کچھ ایک بات جو جو میاں صاحب یہ واری نوڈ کرنے والی بات ہے چھوٹی ساب کالرج کے بعد ہے جو چھوٹی ساب قابوت کر لیا اور پارٹشن تک ہمارے پاس لاؤڈ پتہ نہیں کا کتھر گیا حضرت چھوٹی ساب نے تکریر کے پورے نوٹس ہوجا جانب کرریافہ کرکو اور آنکھا چاہوٹا دیوان size ہوجا شکرستانی لکھنے اور جنب بیتین ساکھر طریق کا سکتا ہے یعنی وہ کسی کاس سکتا ہے مجھل رہی تقریر لیا تھا اس مجھل رہی تقریر لیا تھا ہم سکتا ہے اس وقت نے گرمین کا محسن تھا تو میں ہوجا تھا اور کسی مزان خ بتاہتا ہے تو کسی نے آکر مجھے گر از میں ایتنی چیئت می جا تھا شوش شکریہ Mike بڑک ہمارے ہیں اور وہ انتظار ما دیکھتے ہیں وہ اس کے دیکھتے ہیں وہ انتظار ما دیکھتے ہیں میں أنتر بہتر ہے ہمارے بہتر آپ مدف اللہ کا cozہ کیا جائے ہمارے بتائے ہمارے بہتر ہے اور اس کا مطلب مطلب مدید ، وہ عبریت کا مطلب مجھے بھی اس طرح طرف مطلب مجھے سوچے ہیں نار راکھت کہ انہوں نے اس کے ساتھ طرف شکر کیا نار راکھت کہ ہم انہوں نے اس کے ساتھ طرف موسیقی موسیقی سلامirasم حضن 미국 موسیقی موسیقی مسیقی موسیقی ہزمیہ صاحب نے تانوں عوضے بعد اس سلسلے چیز نہیں کیا کچھ نہیں کیا ان کا انداز بس یہی تھا پتہ نہیں کیا کیسے وہ خدا نے ان کو بنایا ہوا تھا اب یہ تو بڑا مشکل ہے کہ کوئی ایسا کنشکل لگے جس نے خلیفہ بننا ہے تو وہ اسے سیسی سیبر سے اور اور وہاں پھول گیاں بات کیا کر رہے سے چاہی صاحب کی بات چاہی صاحب نے ہوسٹل لانا تھا چاہی صاحب نے ہوسٹل لانا تھا چاہی صاحب نے ہوسٹل لائے میں انسزار میں رہا کے اب کچھ کہیں گے اور بڑا اندر سے میں پنجابی میں کہتا ہے یرکیا ہے جو ہوتا ہے وہ تو ایک لفش رکا ایک دو سوال کی ہے دوب دل کے اور اس سلسلے میں ایک اور چاہی صاحب کیا ہے چاہی صاحب کیا ہے چاہی صاحب کیا ہے اگر از دین تو وہ اپنے میں بہت اپنے بھی بھی بیان کریں پھر واپس کاجیان چلیں گے نا چلیں گے چلیں گے نہیں وہ تو شٹل کونکہ کیا گے بکار اس و انخواس و نمات اللہ نہیں ہے لکھر یہ احسان کو پسکتا ہے کچھ وہ، ایک احجان سوال یہ ہے کونسا فیوریٹ نوولیسٹ اس وقت میں تھکری کو فیوریٹ سن مستجل آپ کو نہیں معنی جائے اس وقت یہ سن مستجل کچھے کونسی کتا ہو میں نے وہ نوول بتایا کیا اس کا نام ہے نام مجھے بھول گیا ہے تو وہ میں بتایا تھا دیکھو حافظہ ایسائیہ مرات کر تو اس پناڑ کے کہنا ہوں میں بھی اسے کو پسند کرتا ہوں یعنی ایک طرح کی میری دلداری بھی ساتھ کی اس کے بعد پھر برحال وہ تو زمانہ گزرا ادھر آگئے جب ادھر آئے تو ایک تو ضرگ آیا کرتے تھے وہاں سے لاہور سے جلسے پر Psiquی کے ساتھ اکڑ کی طرف سے یہ اے ایم تی ایب آلا ہے sqب شکن کی طرف سے بھی شکی کوئی کلین نظر نہیں آرہے ہیں اچھا اور وہ چربائیاں نے آیا کرتا تھا جلسے کے لئے دوہ سے مہمان تھے ہیں کٹھی بھی شاید ان کی تھوکی ہے پتہ نہیں تو وہ بہت سے چربائیاں پچیس تیس چربائیاں ان پاس جاتی تھے اب دو دفعہ اس طرح ہوا جب تیسری دفعہ ہوا جلسہ آیا نہیں میں نے کانون پاس کرویا اور بڑے اس کو بکار سے بکرہ حضرت صاحب سے منزلی لے گی یا حضرت میاں صاحب سے کہ خوصل طوفر میں چلے خوصل سے باہر نہیں جائے گا فیصلہ ہو گیا اب دو واقعات ایسے ہوئے ایک تو حضرت میاں منصورہ مصاب رحم اللہ تعالی ان کی بچی کی شادی تھی یا بیٹی کی شادی تھی شادی تھی تو میں نے جا کر خود حضرت میاں سے آرز کی بچی کی شادی تھی کیا بچی کی شادی تھی مکمیسا ہوا اور شاوری شانواز صاحب کی بیٹی کی شادی تھی تو شاوری شانواز صاحب سے بایا ہے جا کرنا ہے کیا آپ کا فرنیچر چاہیے میں نے کہا جی ماری طرف سارا لے جائیں لیکن یہ پابندی ہے چلے تھے وہ انہوں نے پھر پتا کہ کہاں سے مولایا جلسہ آگیا جلسہ آگیا تھے آگیا وہی پوری ترکیب وہی ترکیب وہی بزرگاڑ ہے اور میں بٹھا تھا کل سیچ بیٹھ گئے میں کہے جی میں خاضر ہویا تھا دو منٹ بیٹھوئے تھے میں گیا حضرت میانسا دے پاس دھاڑی کوٹی ہوں گا میں کہہ جی اے کانون پاس کے بایا سی نمتیمہ ہوں گا دو دفائے اپلائی ہو چکتا ہے کیوں گا میں کہہ جی پاس اس واسے کے بایا سی کیا جس کانون در ٹیسٹ ہے آج جو گا گیا تھے میں فرنیچر نہیں دینا تھے ٹوڈے میں نوٹس لے آ رہے ہوں cudいただک槟 ہے کیوں گے یہ نہیں یک تو کیا آپ اس کیوں گے یہ نہیں کہ اس کی ل释یں گے طاب سکت کی بجرد کسی توقف کے بگر جس ان کوئی جنجلہت ہو یا ایسی بات ہو مان لگے تو وہ، چوریش شاہیں اور چوریش شاہیں یہاںolis دے 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 یہ وہ حصہ ہیں جو دنیا کو نظر نہیں آجے ہیں ان لوگوں کا جو حسن ہے جتنا ظاہر ہے وہ باطن سے زیادہ ہے بلکہ اپنے محدود نظر اور علم اور تجربے کے بنافر میں یہ کہتا ہوں کہ عام آدمی کا اور ان لوگوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کے جتنا قریب جاؤ اتنے ان کے عائب ظاہر ہوسے برے نظرات سے اور گروپ میں اپنے آپ کو بھی شامل کر سا ہوں لیکن ان کے قریب جائیں تو یہ اور حسین لگتے ہیں اور بعض ایسی باتیں ہیں جو وہ شاید پسند نہیں کرتے کہ ہم آگے بیان کریں وہ تو اس دنیا کے لوگ ہی نہیں ہیں تو حضرت چوئی صاحب کا مجھے کر رہا تھا تو یہاں تشریف لائے حال کے بچھاتے نہیں پڑی تھی تو چوئی صاحب تغییر کرنی تھی ہactor کی کافی کے آئکار روڈا ہم ساری راستェ فائی س پکتے ہیں اور دوسرم ہم خانل ہنی تھی اس لیو جس سے نحن رہی ہے لیکن اب میں اور یعنی بات کر یکی کہ چوئی صاحب ایک سطح وminded اور اس کی طریقہ کا مجھے میں منار میں تو وہ ہمارے سٹاف میں غیر امدی دوست پر ہوتے تھے وہ ہوتے تھے انہوں نے وہ کیا انہوں نے وہ پوری ریپورٹن سے صحیح نہیں تھی مجھے حثمیہ سا نے بلوایا کہ یہ پڑھا ہے میں نے کہا جی میں نے چار دیا اس کا پڑھ لیا ہے اس میں وہ کوئی ٹھیک نہیں لگتا تو چوجہ سب آئے ہوئے ہیں پیشتر اس کے کہ وہ دیکھتے ہیں جا پر ان کو دخواہ لوگ تو پھر ہم نے مجھا جا چلے گئے تو چوجہ سب تشریف لائے ہیں تقریر ہوئے ہیں اس میں کچھ ہمارے لڑکتوں کے سوال وہاں بھی کی اور انہوں نے جوہا پی دیئے ہیں پھر جامعہ میں روصل بھی تشریف لے گئے ہیں جامعہ میں بھی آئے ہیں جامعہ میں جا کے تقریر کی کہ میں مفضل ہوں اور روصل میں گیا تھا اور آپ لوگوں نے بھی یہ بچھائے ہوئے نہیں اوپر چادر بشاتر اس پر اکھا کرو وہاں بھی نہیں بچھائے ہوئے ہیں دکایر کے کھانا حضرت صاحب پر کھانا تھا میں رستے میں میں نے رسیو کرنا تھا ویسے تو کالج اب تو وہاں گئے ہوئے اور سب ہو گیا فردہ نہیں اس کی کیا شکل بن گئی ہے وہاں جو چوک ہے نا چوک میں ہوسل کے اور کالج کے درمیان وہ ایک گسٹروم سا اور ایک کنٹین سی پنی گیا کنٹین کے پاس وہاں میں کھڑا ہو گیا پھر پھر کار آئی تو میں نے روک لی میں نے بزارش کی میں نے کہا جی اگر آپ ناسک سنجھیں تو جو کینڈلی گٹ ڈاؤن آپ نیچے اتنائیں اور میں نے آپ سے کش آس کرنا میں نے کہا جی آپ نے ہمارے ایک گلتی دیکھی اب دیکھئے محمد علی جس کا کوئی یعنی 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 اگر ویسا ہی بھی ریا جائے کالج کے لیکچرے ہیں ایک محسل کالج کا اور پاسیبلی دی گریٹسٹ لیونگ لیونگ کیا جتنے بھی سیاستدان اور اس گلوم سب سے زیادہ زہین اور قبل اور وجاہ تو اس میں وہ اثریں میں نے کہا جی آپ نے ہماری غلطی یہاں دیکھی اور وہاں میں بھی اثر میں جا کے بیان کر دی جامعہ کے اثر میں اور میں نے کہا جی آپ تو پتا ہے کہ ہمارے لڑکے جوں نے اس لیے چادریں نہیں بشاییو انکر وہ چادریں ہیں نہیں ہیں سوالی بات اوٹھی آگئی اچھا حضرت صاحب کے جو ایک تو درائنگ روم تھا درائنگ روم کے پہلو میں وہ درائنگ روم تھا وہ کبھی کبھی وہ درائنگ روم کے طور پہ بھی وہ استعمال تھا تو وہاں وہاں بیٹھے اب چوہی صاحب جس میز پہ بیٹھتے ہوں پہ چوہی صاحب چوہی صاحب چوہی صاحب چوہی صاحب اب میں شرمندہ بھراہ دلے دل میں تھی میں نے بڑی گستہ کی کیا کافی کے لیے درائنگ روم جاگے بٹھے بھی خموش پٹھے اب جو مجھ پہ گزری گو تو میں جانتا ہوں تو خود ہی فرمانے لگے حضرت عین صاحب سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ لڑکے ایسے بھی ہیں جن کے پاس چادریں نہیں تو حضرت عین صاحب نے فرمایا کہ ایسے لڑکے بھی ہیں جن کا ایک مہمان آ جائے تو ایک دم وہ فاقہ کرسے ہیں کیا کہ وہ کمی پوری ہو جائے خط جو نکلنا آسل کا اور امیر اور غریب لڑکوں میں یہ اگڑا دیسا ہے امیر کہتے ہیں ہمیں یہ کھاناں ہم نے غریب کہتے ہیں ہم مفور نہیں کر سکتے بھو سکتا ہم امیروں کہتے ہیں تم یہی کھاؤ گے اور لڑکے بغیر ناشتے کے جاتے ہیں بہت سے لڑکے ہیں کیونکہ ہم آسل میں ناشتہ نہیں دیتے ہر بات ختم ہو گئی وہاں خط آیا مجھے ہیگ سے کہ میں سارا عرصہ رسلے میں سوچتا رہا ہوں جس قوم کے بچے ناشتہ کیے بغیر جاتے ہوں کہ قوم پروں کا کوئی حق نہیں تو میں آپ کو ایک چک بجوائے کروں گا ہر میں ان کو یہ نہ کہیں کہ ہم آپ کو یہ مفت دیتے ہیں سب کو وہی ناشتہ دیں اور ساتھ یہ بھی لکھتا کہ میں بھی یہی ناشتہ کرتا تھا میں بھی یہی ناشتہ کرتا ہوں اس میں پرسکرائب کیا اور دودھ اور دلیا اور اس کو مچھا ڈالتا ہوں تو میں بجوائے کروں گا اور جو آپ کا خرچ ہوتا ہے اس خرچ میں یہ پیسے ڈال دیا کریں پھر وہ سستہ ناشتہ ہو جائے گا ساتھ یہ ہمارا اس زمانے میں بھی کوئی تین یا چار پیسے ناشتے کے خرچ میں تلا کرتا تھا ان کے پیسے ڈال کر تو ہم نے لکھا میں نے چوئے شاہب لکھا میں نے کہا یہ جو آپ نے نسخہ لکھا ہے اس کی مقدار مڑی تھوڑی ہے ہمارے یہ دیا سے آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا چاہتا اس کو ڈبل کر دوں اچھا اس کے علاوہ ہی پھر کسی کہتے تھے کہ بے جو پیسے تو پیسے بہتا تھے اور جب تک کالج ہمارے پاس رہا میرے خیال میں آتے رہے ہوں گے کوئی پتہ نہیں اس کے بعد بھی آتے رہے ہوں گے تو یہ نوڑ نہ ہو آپ کی دیر تک آتے رہے ہیں بہت دیر تک آتے رہے ہیں آپ نے یہ راز ہمارے ہوسٹل کو نہیں بتایا جامعہ کے ہوسٹل کو جامعہ کا ہوسٹل جو ہے نا جی اس میں میں یہاں آنے کے بعد دیکھتا ہی بعد میں جامعہ میں آیا تھا ہمارا جو یہاں کا نہیں احمد نگر نہیں یہاں جو ہلکہ دال کی طرف ہوسٹل تھا جہاں جلسے کے دنوں میں تنور ہوتے تھے وہاں ان تنوروں پر پھٹے ڈال دیتے تھے تو وہاں ہماری کلاس بھی ہوتی تھی وہ ہی جامعہ تل مباشرین اور وہیں ہوسٹل تو اسے وہ یاد آگیا اللہ اور میں جب کاللج آیا ہے وہ تو واقعہ جوکے بیانے جب کاللج کا کھولنا اور کرنا یہ مجھے یاد ہے کہ بیان ہوگا تھا تو وہ ایک استبل تھا ہمارے پاس تنکیل بارٹری تھی ستاف تھا لڑکے تھے لڑکے آدھے ہوئے تھے تو ایف سی کاللج کے پاس سٹاف نہیں تھا تو ہمارا سٹاف اور دونوں کاللجوں کے لڑکے اور ان کا لبارٹری اب ان کے تلیب تلیب جو ہمیں جگہ ملی وہ ایک استبل تھا جس میں صرف ایک کمرہ قابل تھا استعمال کے وہ ہی ہمارا کلاس روم تھا وہ ہی ہمارا ہوسٹل تھا وہ ہی ہماری مسجد تھی اور لڑکے پہنچ گئے ہوئے تھے کہ مجھے منسور سے آلکل دیوائے جاہا تھا کہ یہ لیٹا ہوا تھا رضائی لے کر نیچے سردی کے موسم تھا ایک موڑا سی میں پھل پنجابی شفٹ کر رہی ہے موڑا کیا کہتے ہیں موڑا کیا کہتے ہیں اس پر جنائش صاحب کو ہم نے انکھایا تو سردیوں کا موسم تھا تو چھت پر کلاس میں لے رہا تھا میں نے کہا میں نے کہا منسور کہا وہ نیچے ہیں میں نے کہا جا اس کو بلا کے لاؤ وہ لڑکا گیا واپسا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں یہیں آ جائیں سارے اب کو پتہ لڑکے تو لڑکے ہوتے ہیں کسی نے وہ اٹھایا مصرہ کہ یہ کس طرح سکتا ہے جان کے ہی پتہ کیوں پتہ چھتے ہیں بعد میں پتہ چلا کہ اس کو اپنے کپڑے دھوکے وہاں ڈالے ہوئے تھے اور اس کے نیچے وہ اسے لڑکے ہوتے ہیں یہ حل سی اور لڑکے آگے ہوئے تھے دس دنوں منصور شیال چوئی خطوہ صاحب شیال دے حضرت چوئی خطوہ صاحب شیال دے وہ بھی اپنی ذات پر ایک انجمن ہے منصور شیال جو ہے پچھلے دنوں میں حبید رسولہ صاحب وہ کرا تھا یا کوئی وفات ہوئی تھی تو وہ آئے ہوئے تھے تو بات چلی تو بہل ہی منصور سے چلے تھا وہ کہنے گے کہ منصور شیال کیا ہوئے وہ چینج ہوگی کیسے سکتا ہے اس کا لطیفہ یہ ہے کہ یہ یہ ایئر فورس میں تھا جو آرمی کے ایئر فورس ہوتی ہے پتہ نہیں یہاں سرگوڈے میں سٹیشن تھا تاہاں سٹیشن تھا اس کو شک پڑھا کہ پتہ نہیں کوئی وہاں کو گڑھ بڑھ ہے اکراس دی بارڈر تو یہ یہاں پہنچ گیا نیچے کر کے سورے کر کے اور ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو ان پاکستان کا جہازہ آگیا ہے تو یہ بھی جناب نیچے 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 اور یہ پہنچ گیا سیفلی آپ کا محباب کی رکھیں گیا اور اور مانسور سیار میں نہیں کریں گیا فراغDی جانب پتہ نہیں تو یہ وہ ایدیم وہ ذاں ہے وہ ذاں ہیں وہ ذاں ہیں وہ کی طرف وہ جانب وہ اس کے طرف وہ ایدیم مدرسہ امدیہ کے ہوسٹل میں جو گھنٹی بجاتے تھے بابا چرار وہ صحابی تھے ہمارے کلرپ تھے نام بورکہ سورخداری جانب پاکستان میں بھی آئے ہیں وہ نام زین میں نہیں آرہا وہ صحابی تھے لڑکے اور ان کو پیار سے وہ ہوتا تھا یہ کلرپ سے ہو اب نیانے کالوجہ تھا وہ گھنٹی بھی جانے ہوتے تھے وقت پر اور حسنیہ صاحب کا یہ اسرار صاحب کی دیسپلن تو جو گھنٹی بھی جاؤ گھنٹی بھی جاؤ گھنٹی بھی جاؤ گھنٹی اب اس کو پانچے پانچے دیر ہوئی گی دوڑ کر جا گھنٹی بھی جاؤ گھنٹی اور لڑکنوں کا نام مولی فٹا فٹا تھا ہم نے مجل سے صحابی بہن کی اس نے حضرت صاحب کو ہمیں دعوت میں دی کبیت خراب تھی مشورے سے جیسا وہ تکلیف نہ دی جائے اس دعوت کے لئے دعوت کر دیا ایک حضرت میری اسمایل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ انی سقیم یہ قادیان کی بات ہے قادیان کی بات ہے اور حضرت پیت شاہ وزا پیر منزور رمان صاحب یہ اس وقت گوشہ نشینی تھے خاصے بیمار تھے وہ باہر نہیں جاکے تھے چل پھر نہیں سکتے تھے چل پھر نہیں سکتے تھے ایک گوشہ نشینی تھے سارے صاحب آئے اور وہ جو حکیم اسے سے وہ جو پہلے ڈاپو بھی رہے تھے حکیم محمد عمر صاحب حکیم محمد عمر صاحب حکیم محمد عمر صاحب وہ میں نے کہے فیروز پر کا تھا انہوں نے مجھے ڈاپٹ تہ لی تو محل سے صاحبہ ہوئی تو تو فیصلہ ہوا صدا رفتا تو حضرت میاں مشیرام صاحب رضی اللہ تعالی رہو نے نام تجویز کیا حضرت مولی صاحب اور حضرت مولی شیر علی صاحب نے رضی اللہ تعالی رہو تعیید کی اور حضرت مولی صاحب نے فرمایا کہ سوالی پیدا نہیں ہوتا یہ آپ ہوں کے صدر اس پر بڑی بحث ہوئی پھر آخر فیصلہ یہ ہوا حضرت میاں صاحب نے فرمایا کہ صدر آپ ہیں اور آپ کی نیابت میں میں یہ فرائز ستارت کی جانبت میں پھر یہ صاحبہ کی مجلس میں پتہ نہیں ای ڈونٹ نو کہ ای ڈاپٹ ہیپنڈ یہ مرکل مرکل یہ تھا کہ کوئی دنیاوی سازوں سے مانتا تھا یہ سچی بات یہ نہ وہ عمارت تھی نہ کچھ تھا نہ کاریں تھی نہ کچھ تھا ایک عدکار ہی شاید ہوگی میرے خیال میں کی طرح کی کچھ ہیاری صاحب کی تھی ک کرسی نہ ک صاحبی کی تھی poster ہاتھ میں سے بھی چاند اٹ کی اور ویسے حضرت بشیرام صاحب کی کار آئی تھی وہ کہتا ہوں گا وہ ایتھے آئی ہے وہ ربے آئی ہے میعہ صاحب حضرت صاحب دے بھی حضرت صاحب دے اپنی ذاتی کار سے حضرت صاحب دے بطا ہوں نہیں انجمن دے نہیں حضرت صاحب دے اپنی کار سے یہ تھے جنہوں حساب بیمار ہوئے ہیں پھر انجوان دی کار آئی ہے حساب علی ورنہ تے حساب دی ذاتی کار یہ تھے بھی حساب نے پہلے ذاتی کار رہی تھی بیوگ کار ہوتی تھی حساب علیہ جاہلہ آگیا میں یاد کرو آگیا پھر رکھ جاہاں تو فوٹو کالج میں ہوا تھا یہ جا صحابہ کا گروہ تو حکیم صاحب حکیم عمود آمد صاحب یہ ذرا پیچھے رہے گئے ہوئے تھے جلتا پہنتے پہنتے تو بیت کالفی کی بات میں کر رہا ہوں وہاں پہنچے تو ایک کو دکھا دیا ہڈا پچھے میری جگہ ہے وہ بھی ہنسان سا ایک طرف ہو گیا اور دیوربان گروپ دیوربان فیملی اور ان میں سب میں ایک قدر مشترک تھی کوئی جس کو ڈیفائن نہیں آپ کر سکتے ربودگی تھی ایک ربودگی ایک نشات ان میں خشکی نہیں تھی کسی ایک صحابی میں بھی خشکی نہیں تھی ان کی ضرور کو انا تو پرلو ان کی ضرور کو اپنی پرلو مجرد کی نشات کا خشی کا شگفتگی کا مزاق کا بھی لتیفہ گو نہیں تھی لیکن وہ سکتے ایک خشی پور تھی بڑے سکتے بڑے سکتے آواز بڑی اچی سی ہونا دی آواز بڑی اچی سی ہونا دی آپ بھی لمبے چیت لمبے ایت سے روی سے سوٹا رکھتے سی اپنے کولنا روی یہ بات کہاں تک صحیح ہے کہ یہ ڈاکو رہے ہیں میں نے بھی سنا ہے ان سے پوچھنا ہے کہ جرب تو کبھی نہیں ہوئی یہ مشہور ہے آپ نے بھی ذکر کیا ایسے تو یہ حضرت مولی عبدالقادر صاحب لدھیانوی کے ساتھ بیٹے تھے جو مسور ایسلام کے بڑے افرانے صحابہ میں سے لدھیانے کے تھے ان کے بیٹے تھے یہ اچھا یہ مطلب یہ بات کیا کہ فیروز بر کا اثر ہو گیا یا ان کو دیکھ کے ہی کوئی تنی کے لوگوں نے ڈاکو گیا نہیں بات کیا ہمیں صاحب اس زمانے میں دو زلے تھے جہاں بہت بدامنے ہوتی تھی اب تو دونوں زلوں کی بدامنے کو ملا کر کسی چھوٹے سے قسمے بھی جائے وہ زیادہ بدامنے ہوتی تھی لیکن وہاں ایک میاں والی اور ایک فیروز بر اور فیروز بر میں ایمدیوں سے ہمارا جو تعلق ہوا میرے والد صاحب تھا میرے والد صاحب نے کبھی بھی ایمدیوں کے خلاف نہیں بات گئی کیونکہ پیر اکبر علی صاحب فیروز بر میں اتیل تھے مسلمانوں کے اس وقت فیروز بر میں شہر میں تھے فادل کاتے تھے پیچھے سے یہاں کو پریکٹس کاتے تھے ان سے گرابتہ تھا اس نے کیا بات ہو رہی تھی بات یہ بول گئی وہ فوتوگراف کا ذکر کا رہے سے کہی محمد آمد صاحب نے لیکن وہاں دکاں ماریا مرد توقع ہے لیکن میں دھانتا ہواں پچھے وہ ہنسے ہنسر کے ساتھ اس میں جا宝 ہو گئی حضرت میر آمد اسمایل صاحب بافہ دیاں کر�uur ملوک ہر سکتاً میں شانورتあの مطال ك!!!!! پanti engraیر بڑی شویٹ پرسینالٹی شویٹ 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 امیلاک چون چاکر ورخان تر Pvاری ا喜歡 تو وہ میری تقریر ہوئی مجل سے مزبور سائنس میں اوردو میں تقریر تھی سائکولوجی پارا تو مجھ لکسا ہوئے ایک تقریر میں ہوئی باقی انگریزی میں ہوتی تھی تو اس کے بعد فرمان لگے کہ تو میری دلداری بھی کی یہ تقریر اس طرح کیا کہ ٹھیک ہے پھر کام نہ کہنے لگے ماری شادی ہوئی نا تو یہاں کیا کر رہے ہو چلے جا اچھا میں بیمار ہوگے مجھے بڑا نمونیاں ہوں نمونیاں نہیں ملے ریا نیر صاحب علاج کر رہے تھے نیر صاحب کو مجھ پتاثر ہے کہ وہ گرمی کے مرسم میں انہوں نے گیلا کرتا پہنتے تھے اور چرپائی بھی گیلی کی ہوئی تھی مونجو کی چرپائی تھی وہ پنکہ جل رہا ان کو بیماری آخر میں ہوئی تھی کہ پسینہ نہیں آتا پسینہ نہیں آتا تھا اچھا یہ بجا ان کو بیماری ہوگی تھی پسینہ نہیں آتا تھا تو وہ خوچکی ہو جاتی ہے اس لئے آپ کو یاد ہوگا ان کو اس کراخر میں گبرات بھی ہوتی تھی ٹیلتے تھے ٹیلتے تھے تو وہ چرپائی بھجا تھا گیلی چرپائی پر اور پرتا گیلا پہنا ہوا تو میں کہا صاحب میں ٹھیک ہو گیا تو انہوں نے نسخہ لگتا اسے داپٹر موسخہ لگتے تھے پیٹن دوئیاں نہیں لگتے تھے اور کمپارڈر اس کو اسے دنسخہ لگتا میں ٹولن لگتا میں کہا یہ بزارش ہے میں کہا یہ میٹھی بھی ہوگی کہ انگیز اللہ توارا مطلب ہے کہ یہ مربے اور چٹنیاں یہ تبا کے پاس ہوتی ہیں لکھ دیا سیرپ منوڈرکس بس ہی اکو شیشی پہلے دن دیگا تم کارس ہوگی ہم گرمیوں کے موسم میں بیٹھے پتا کارج میں آموں کے درخت پڑے سے تو آموں کے نیچے بیٹھے چھوٹیوں میں چھوٹیوں میں چھوٹیوں میں چھوٹیوں میں چھوٹیوں میں چھوٹیوں میں بارٹی میں دارت کرتے ہو ہم چھوٹے لے ایل تیل سے آئے تو اسی سلام پیتا یہ آم کھاؤ بڑے میٹھے ہیں جوان لگے میاں اگر بیٹھا ہونا یہ آم کی صفت ہے تو پھر گڑ کھاؤ اور پھر وہ جو ناس لگے ہیں وہ تو چھوٹے چھوٹے مضمون چھپا کرتے ہیں چھوٹے مضمون چھپا کرتے ہیں کاش ان کو کوئی کٹھا کریں ہو گئے ہو گئے چھپ گئے کراچی کی لجنہ نے چھاپ دی ہیں ان کے ایک حجیب بات میں نے یہ دیکھئے ان کی وفاد کو تیس چالی سال گوزر گئے اس کے بعد بھی بعض لوگ ابھی بھی بات زندہ ہیں جو کہتے ہیں میرسا نے یہ نسخہ بتایا تھا وہ ہی استعمال کریں گے نسخہ کیا اس چیز کا مجھے نام یاد نہیں ہے چالی سال پچاس سال گزر گیا دنیا کہیں سے کہیں چلی گئی وہ کہتے ہیں میرسا نے یہ بتایا تھا اس کا فائنل ورڈ وہ معمولی ڈاکٹر نہیں سکتے ہیں مجھے نام یاد نہیں ہے میں اس شخص سے ملا ہوں اس نے مجھے بتایا ہے میں نہیں کہہ سکتا ہے باشار مجھے chair وہ اس کا بیماری یہ بچہ کیا ہے تو وہ باہم وہ اس کا نام نیت مبادی سبا جلگا تو اس نے کہا کہ میں تو نسیخ ہو کی آیا ہوں تو انہوں نے کہا تو شہر میں ہو سکتا اتنی شورت سیر اور اپنے پیشن کا جو بیان کرتے تھے میں نے ایک واقعے سنا ہے کہ وہ ہم نے یوں کیا اور اس کو یوں کر دیا اور یوں کیا اور بس کو ہو گیا میرہ صاحب گوجرے میں بھی رہے ہیں ایک اچھا ان کی ایک کتاب ہے نا شیف اسمائل صاحب والی انہوں نے کچھ واقعات گوجرہ کے بھی دکھنے ہیں تو ان کے آنے کے بعد ہی گوجرہ آنکھوں کے لیے بھی دیا ہے مشہور ہوئے بلیت المسیح ثانی نے ان کے بارے میں جو ان کی وفات پر قبر پر مظاہر پر قطبہ لکھا ہے وہ حضرت مسیح ثانی کا لکھا ہوئے ہیں اور اس میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح موضہ علیہ السلام کے منظور نظر تھا حضرت عمیر عمدی صاحب ان کا درس حدیث آپ نے سنا ہوگی ہاں جی خاص طور پر جلسہ سالانہ کے دنوں میں میں جب کھرمنا فورٹی فورٹی میں فورٹی ٹو میں پتہ چل گیا کہ میں ایم دی ہوں وہ لمباہ سٹوری ہے تو پاس چھو رہی تھے آپ کیا کر رہا ہے حضرت محمد صاحب کے درس کی درس کی تو وہاں دار زیافت میں وہیں میں نے حضرت حفظ مختار عمد صاحب کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں مرزا صاحب ہی آتے تھے اور مینہ کاولا صاحب ہی آتے تھے وہاں سے عمرت صاحب سے یہ ہر ہفتہ لو آتے تھے اور مجھے پتہ نہیں کیوں وہاں دو تین تو کمرے سے وہاں مجھے مہاں تھا جاتا تھا تو ان کو دیکھتا بھی تھا وہاں ملک ملاکات پر جاتے تھے اور مجھے پتہ نہیں کیا ہمنا چاہئے کیا ہے جماعت اس کی بگار ہے کے لئے تو میرے دماغ میں یہ ہے ہم تو امدی هوا ایس لیے ہیں کہ صولتھ کیا انہوں نے پہچانا ہے تو ایک کوئی مہمان آئے گئے تھے میں نے ان سے چکر کیا جی میں نیائم دی وہ ہوں اور یہ کیا قصہ وہ کہنے لگے آپ اثر کی نماز آج وہاں پڑھیں مسجد اقصہ میں نے خیال کیا کہ وہاں مجھے بتائیں گے کچھ کریں گے نماز ہوئی تو جیسے میں چونکہ یہ بات پیان کرتے وقت ہماریشہ صرف ایک ہی میرے ذہن میں آتی ہے مثال اس کی وہ جیسے بٹیرے اڑتے ہیں کی نہیں اس طرح لوگ رش کر کے دباسلام پیرم کے بعد لوگ بیٹھتے ہیں تصویر و تحمیر کرتے ہیں وہ اٹھ کر نہ دوڑ کر وہ ہلکہ بنا کر دو تین چار لائنیں بنا کر وہاں بیٹھ کے تصویر و تحمیر خموشی سے لگے گیا جگہ سبال لی انہوں نے ذکریہ مجھے نہیں پتا میں نے تو پہلا میرا تجربہ کا دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے وہ بچنا بائے درس دیا اتفاق سے وہ درس میں نے اسی حدیث کا کئی نفس سنا ہے اور ہر بار مختلف لی کے پر کیا ہے اور ایسا درس میں نہیں سمجھتا یوں لگتا تھا جس وقت کہا نا کل اور کل اور رسول اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ meeting اشیئوں کی مجالس میں لوگ کو دیکھے دیکھے بھی ہیں دیکھے بھین لوسے بھی ہیں ایسے وہ لوگ رو رہے بنا وہ دہر ہے کہ میرا شک گذارہ کا اقل ثمی تذہر ہوگی محل شاہب نے بعض درز کیا ہوتا تو اس کا عشق کی حدیث ہے کیا ہے ہماری امان صحیح اور جس نے وہ عالم جتنے ہی سوفی جتنے ہی شوفی جتنے ہی وجاہت والے جتنے بڑے منتظم اتنے ہی بام ذات لسے جلسے کے بعد جلسے کے لطیفے ہوتے تھے وہ کٹھے کر کر سناکتے ہیں لطیفہ اگر سننا ہو تو ان کے موں سے سو وہ اس میں ہم تو لطیفہ پناکتے ہیں کوئی جس پہ کسافت آجاتی اس میں یا اس میں تنزہ آجاتی ہے لطافت بن جاتی تھی بالکل اس طرے لطیفہ فلوفاہ سناتے ہیں راوے بھی سناتے تھے پس بھی وہ سانی اس طرے سناتے تھے اب لطیفہ سنانا نا تھوڑ میر صاحب جمک میر صاحب پہ جاتے تھے اچھا دریاء نیر پنانے جاتے تھے تو میر صاحب اس سے انچار جوز گئے ہیں اور ہر چیز کے قوائد مقرر ہوتے تھے نماز کا بات تو یہ اور وہ سارا اس طرے کھانا جا سفر پہ جانا ہے تو چھپیاتا تھا یہ قوائد ہوں گے اسرے جانا ہے یہ قوائد پہ جانا ہے امیر صاحب سے آگے بات چل پڑی ہے تو خدا نے دورات بھی ہم جیسی دیئے خدا جانتا ہے جیسی دو دمس صاحب فرمایا کرتے تھے میں چونکہ یہ چیز دوراتا رہتا ہوں مجھے نہیں پتا پہلے یہ ہم بیان ہوئی یا نہیں ہوئی ہے لیکن یہ دورانے والی چیز ہے فرمایا کرتے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں ہمارے اببا جان کی جو انتظامی قابلیت ہے وہ مجھے نہیں ہے اور جو حضرت اببا جان کا جو دیلن تھا وہ ہمارے چھوٹے بھائی میر محبودان اور سب کو ملا ہے لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اکتیس روائی بھی ہے اور اس کو وہ کچھ ملا ہے جو ہم دونوں کو ملا کر بھی سب کچھ ملا ہے تو تینوں ہی ایک سے ایک بڑھ کر تینوں اپنے اپنے رنگ میں میر صاحب تو چونکہ ہم سفر بڑے کیے کٹھے ایک سفر میں تو آپ بھی ساتھ تھے یہ جو یہاں پارٹیشن میں بتا نہیں کاغان میں کہاں کیا تھا میر مصود عمد صاحب میں آیا میر مصود عمد صاحب ساتھ تھے وہ جب اوپر سے غلط رستے پہ رتی گلی کا رتی گلی کا جو سفر تھا اس میں ہم ساتھ تھے رتی گلی سے واپس آئے تھے رتی گلی سے کنھار کی طرف اترے تھے کنھار اترے تھے یہ در کاغان پہ اترے تھے اترے تھے اور اتر کر بٹکنڈی سے پھر ہم نے وہ جو لالازار کے پتن کیا کہلاتا ہے وہاں سے آگے گلیشیر ہے اس سے آگے ایک رستہ جاتا ہے یہ جو نران میں اوپر جو سیفرن بروک جیل ہے وہ نیچے رستہ ہے اور ہم نے ایک گائیڈ کو اپنڈا کر لیا وہ بابا جو تھا وہ ننگے پہنگ تھا برپ میں ننگے پہنگ چلتا تھا وہ ہمیں ایسے رستے پر لے گیا جو رستہ ہی نہیں تھا اور این چوٹی کے اوپر جا کر جہاں نیچے کیرو پارے سارا وہ آگے ملکہ پر بتائے اس لئے وہ لوگ اس پر نہیں چاٹ سکے یہ بھی کیرو تھا اور وہاں جاکتے انگا جی اب نیچے وہ ہے آپ چلے دائیں اور خود وہ آگے اب آگے جب ہم چلتے تھے تو لگتا تھا کہ اس میں ہم گر جائیں گے اس میں کئی لطیفے بھی ہوئے لیکن بھرحال وہ بھی ٹرک پہ لیکن میر صاحب کے ساتھ جو بڑا ٹرک پہ پانگی والا ہو گئے تو کیا بارتی ہوا تو پھر ہوا حضرت خلیفت المسیح سالس کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کہ بحثیت پرنسپل آپ سے جو خاص تعلق تھا اس سلسلے میں میں بحثیت پرنسپل تو نہیں کہوں گا پرنسپلی کے دوران دوران وہ تو کیا بتاؤں بس شفقت پہ شفقت ہوئی ہے حقیقت ہے اور ایک لطیفہ سنا دکتا ہوں کبھی کبھی ہم ان کو تنبی کرتے تھے میں باسکربال کا انجاز تھا تو کچھ لڑکے تھے وہ سائنس کی لڑکے تھے شعید باب میں میجر ہو گیا اور لڑکے سے تو جب ٹیسٹ ہوتا تھا دیسمبر ٹیسٹ وہ ٹیسٹ تو دسمبر میں ہوتا ہے اس میں لڑکے جو کالیفائی کر جائیں وہ امتحان دے سکتے ہیں فائنل لیکن نام سب کے جاچکے ہوتے ہیں جو کالیفائی نہیں کرتے ان کے نام ویڈڈراؤ کر لیے جاتے ہیں جب نام ویڈڈراؤ کیا گیا تو اس میں باسکربال کے لڑکے تھے اور باس سے تھے اب میں میں ہم کو متانک کر رہا تھا کہ یہ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ کارنامہ کر کے آئے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں اور اب ان کو اب چاند سندے رہے ہیں بہت منہ سانتی ہے اخریر پہ فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے میں باسٹر بڑک لڑکوں کو نہیں وہ جتنے لڑکوں کے نام روکنے ہیں سب کو میں واپس لڑکوں کو بڑھا لیں اب مجھے حیرت بھی ہوتی ہے کتنا بڑا ہم نے وہاں خط لے گیا بڑا محبت کر رہے ہیں حضرت صاحب نے بڑے مردہ بھی یہاں بھی آفتے رہے ہیں کانوکیشن کے ایڈریس بھی دیا تھا وہ وہ ان کا بات میں معذب چاہتا ہوں کہ بات بول جاتا ہوں کہ وہ کیا بات کر رہے تھے ابھی رفیسر عمید آمد خواہ وائس چانسلر تھے آج کے بعد آج کے بعد وہ خاطر لے گیا تو جو رجسٹرار تھے وہ تھے میسٹر اقبال حسین وہ میرے کلاس فیل ہو رہے تھے شروع سے تو تھرڑیئر فورسیر ہمیں کٹھی پڑی اور وہ پھر پتہ نہیں ایم نے پتہ نہیں کہاں گوم کال میں داخل نہیں ہوئی شاہد ایفشی کال میں چلے گئے تو وہ ایم نے کا امتحان جب ہوتا تھا تو ان کو اگزامینیشن کا پتہ نہیں بیمار ہو جاتے تھے یا کیا بات تھی وہ پورا نہیں کرتے تھے اگزامینیشن دو تین دفاع سے ہوا ہمیں استاد نہیں مل رہا تھا حضرت میاں صاحب نے ان کو کالج میں پروفیسر لگتے یہ وہ جسٹ بی اے اخباروں میں خط چپے بی اے لیکچرر جو اس کے جو مخالف تھے نا انہوں نے چھوئے وقی ایک طرح دی شفقت اتنے سامنش پر کی گئی تھی اور وہ ہمارے سلسلے کا سخت مخالف تھا بعض باتیں میں جانا نہیں کرنا چاہتا تھا جو ان کی شخصیت کے انتظر تو ان کو بلایا پروفیسر حمید عمد خان صاحب نے کہ اوبرجسٹرار تھے یہ دیکھئے یہ خط ہے اس خط کے ذریعے سے رول امرڈ بدڑا ہوئے تھے وہ جو خط تھا اس کو پینسل کردے ہوں جو لے جائیں خط تھے وہ کہاں نے کہا سر اب نہیں ہو سکتا اگر آپ نے اس وقت کیا تو ایک سو رٹیں ہو جائیں گی سور کنکہ رہیکن خان صرف ناگ صرف رڈی پاس صرف معید کر دے که ضرق اس سے ذریعے کہ بنیب مرجل نصرمد لکہ لکھین ٹیکٹ دیا وہ میرنار بوڑ بوڑ کر دا ٹوڑ گئی فاظر چکایا بجرہ اسے پہنچے فائل نکلوائی اس کی تو باچھیں کھیل گئیں ہوا یہ کہ دو خط گئے تھے ایک خط نہیں گیا تھا ایک آرٹس کے لڑکوں کے لیے تھا ایک سائنس کے لڑکوں کے لیے تھا باس لباب کے لڑکے زیادہ سائنس کے لڑکے تھے اس کی تو باچھیں کھیل گئیں کہ ٹھیک ہے جی ایک کینسل دوسرا نہیں کینسل میں کہ مجھے فائل دکھائیں فائل دکھائی میں نے وہ دونوں خط پہلے خط جو گئے وہ نکال کو پھاڑ دیئے شہر مچ گیا آ کے باعشنگ سر شاہر اندس سے آ میں کہا جی میں ایک کرے آیا جائے وہ کہنے کہ بالکل ٹھیک کیا وہ میرے پاس آئے گا نا تو میں اسے کوں گا تمہیں فائل کیوں دکھائی تھی یعنی شرفہ ہے نا اکستان بیسے ختم ہو گیا وہ چنانچہ وہ لڑکوں نے امتان دیا اور وہ لڑکے پاس ہو گئے پاس ہو گئے تو ان میں سے ایک لڑکا چوری بوٹے کا لڑکا تھا یہ میجر سعید ہے چوری بوٹا میرے خلاف لڑتے رہتے تھے کہ تم لڑکے کی جنگی تواہ کر رہے ہو یاد ہے کہ مسجد مبارک چتھ میڑے میں کہنے کہ چوری صاحب کوئی تمیز نہیں تھی غیرہمدی کونہ غیرہمدی کونہ تمیز تھی ہی نہیں وہ ایک لڑکا ہوتا تھا ناصرہ مولی وہ کا نام تھا بوٹا بعد میں ناصرہ مولید محمد بوٹا اثلیٹ تھا سب لڑکے اس کو بوٹا 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 کہہ دیتے تھے تو چھیڑتے تھے اس کو خیر وہ اس نے امہ کر لیا پھر چلا گیا کالی یہاں آ گیا پھر سال گزر گئے وہ کئی لگیا ہوا تھا ارگیشن ریسرچ میں کہیں امیسی کر کے اس لڑکا لگا ہوا تھا اس کا خطایا ہے کہ جی آپ کو یاد ہے میں محمد بوٹا ہوں میں بڑے ایسے سے کوش کر رہا تھا کہ اپنا نام بدلواؤں جہاں جاتا ہوں لوگ مجھے چھیڑتے ہیں تو میں نے بڑا غور کیا ہے بڑا سروے کیا ہے مجھے ایک رام چند ہے اور باپ کا ہے غرم دل لڑکا تھا ہم نے کالیج کے زمانے میں کبھی کسی ایسے لڑکے کو ادمیہ سانو کھاتا ہے پہن کھاتا ہے کبھی ہم نے کہا کہ یہ لڑکا غرم ہے میں نے کہتا کہ یہ جماعت میں سے نہیں ہے ہم نے کبھی غرم دیکھ لفظیں نہیں سانو کبھی کیا تھا تو آپ اجازت ہیں کہ میں اپنا نام ناثرہ مدرک ہوں ایک لڑکا یہاں ہوتا تھا سوچ کہ مجھے نام نہیں یاد رہا وہ سکھوں کے سرے پگڑی باندھ لیتا تھا وہ احمدی نہیں تھا لڑکا داخلے جانے سے بی ایک ہے تو میں عام صورت سماعی کیا کرتا تھا گرمیاں کچھ چھٹیوں میں خاص سروفیشیٹ کیا کرتا تھا تو اس کے بڑے بقائے تھے فیسوں کے بقائے ہوئی تھے جرمانہ کی بڑے تھے ہم ہم نے سوچا بھی چلو جرمانہ تو ہم اس کو کتنی معاف کر دیتے ہیں فیسوں کا کیسے کیا کر رہے ہیں اس کو کہا بھی دیکھو آدھے پیسے تم لے آؤ آدھے ہم ڈال دے گئے جرمانہ آپ کو معاف کر دیتے ہیں او بچار عقمی سے دو سال کی اس کی ڈیوز یہ دانی ہوئی تھے ہے اکرام محمد اکرام لڑکے کھنام تھا حضرت صاحب آئے مجھے بلایا بہت کوئی چھتے نہیں ہوا کبھی نکوئے نہیں نراز اسے ایک چہرے پہ اس دن میں یہ پڑے چھوڑی صاحب یہ دو سال میں نے اس کی فیس نہیں لی آپ نے بڑا ظلم کیا کیوں سے پیسے کی بڑکے ہم دی نہیں تھا جب یہ وہ ہو جہے کچھ واقعات یہ سب کچھ واقعات ایسے ہیں جو خدا نے توفیق دی اور زندگی دی تو میں بیان کرنا چاہتا ہوں جن کا میں گواہ ہوں ایک تو یہ جو سیونٹی فور والا قصہ ہے اور مجھے بتا اور گواہ کے پیش کیا جانا تھا لیکن اس لیے اور حضور کے ساتھ پرائیوٹ شکری بھی مراہ تھا تو اس لیے وکیلہ نے کہا کہ یہ اس پہ جراغ ہوگی کہ یہ یوں ہی بنا رہے ہیں وہ بات جو ہے ریکارڈ کرنے والی ہے ایک تو وقت نہ چاہتا ہوں ایک آدار شکسن کے باتیں ہیں جو جرور انشاءاللہ یہ اب سلسلہ چلا ہے تو اس میں کریں میرے خیال ہے ایک بات بیچ میں جب کالج آیا ہے حضرت صاحب نے یعنی حضرت مردان آسرہان صاحب نے جو اس کی تعمیر میں کام کیا ہے وہ بات رہ گئی ہے وہ تو بہت لبات جسا ہے جروری بات ہے کیونکہ اس میں انہوں نے سنگل ہینڈڈ میرے خیال میں وہ سارا کام کیا تھا یہ دیکھا ہے میں نے بتا تھا ہمیں نہیں پتا تھا کہ حضور نے کیا فرمایا حضرت خریفہ تلنسی ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو لیڈرشپ تو خدا ان کو دیتا ہے خریفہ وقت کی یہ بھی شان ہے کہ جب ان کی ججمنٹ جو ہے نا ان کی سواب دیت جو ہے وہ ان کی تار اوپر سے ملی رہی ہوتی ہے ہمیں نہیں پتا تھا کہ حضور کا ارشاد ہے کہ کالج یہاں آجائے کالج تو جو وہاں تھا ڈی اے وی کالج میں اور وہ اتنا بڑا کمپس ہے جتنا کالج ہے اس سے تین بنا چار بنا بڑا حوصلہ پیچھے دو تین چار سکیرز ہیں اس کے پیچھے ڈبل سٹوری یہ اور بات ہمیں قبضہ نہیں ملا تھا باقی مل گیا ہوا تھا تو ہمیں بات بزرد لاہور کے یہ کہتے تھے کہ نہیں جانا یہاں سے بلکہ فکرہ یہ تھا کسی پنجابی دا لفظ ہے ہم نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو کہ لاہور دی تو نہیں دے کسی قبضہ کیتا ہے مرکز یعنی لاہور کا جواب دے پاس ہے تو اس کو چھوڑ کر جائیں گے ہم کہتے ہیں کہ نہیں جانا اور حضرت میاں صاحب یہ نہیں بتاستے ہیں کہ حضور کا ارشاد ہے یہ بھی ایک شان ہے یہ بھی بتا دے نا ڈی اے وی کالیج کس جگہ تھا نیو آسٹن کے ساتھ ڈی اے وی کالیج تھا گورن کالیج کے ساتھ ویٹرنری کالیج کے پہلو میں اور ادھر سامنے ایس ایس پی کا آفیس تھا ساتھ نیو آسٹن تھا ساتھ گورن کالیج تھا اچھا یہ بھی یاد آگل تھی یہ تو سنانے والا یہ میں سناتا ہوں پھر مجھے یاد کروا دیا نا میں کیا بات کر رہا تھا جب شورت ہوئی کہ ہم جا رہے ہیں دو باتیں بھی ایک بات تو یہ ہوئی کہ ایک وفد ملنے آئے یہ 53 کے ساتھ آر کے بعد کی بات ہے تو ایک وفد علماء کا ہے غیرہ جماعت علماء کا ٹیپیکل دو تولیش ہوگی وہ جو ہوتا ہے تعرف کر رہا ہے میں موجود تھا تو رسمی عزیز آمد صاحب رضی اللہ تعالیم ان کا بھی بات کیا یاد آگیا وہ بھی ایک یاد کر رہا ہے تو وہ آئے کہ یہ فلانے ہیں انہوں نے آپ کے خلاف جت سبنجا کے ساتھ میں جیل میں رہے ہیں یہ بھی جیل میں رہے ہیں ہم آپ کے خلاف چار پانچ آزمی تھے شہد زیادہ ہی ہوں تو فرمائیے آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں حضمیہ صاحب نے فرمائے ہاں حضمیہ صاحب نے فرمائے سوری میں لگے کہ ہم نے سنا ہے کالج یہاں سے جا رہا ہے تو حضمیہ صاحب کہتے ہیں ہاں جا رہا ہے یہ دیکھئے اگر اب اجیٹیشن ہوئی فسادات ہوئے ہم پھر آپ کے خلاف ایسا لے گئے لیکن کالج نہ یہاں سے لے جائے ہم اپنے بچے یہاں دخل کرنا جاتے ہیں اس سے بڑی آوٹریبیوٹ کیا ہو سکتا ہے اچھا پروفیسر سراجدین صاحب میرے بھی استاد تھے حضر صاحب کے بھی استاد تھے حضرت میاں صاحب کے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں ناصر سے ملنا ہوں اچھا یہاں کونوکیشن کا ایٹرس بھی دے گئے تھے تو میں آکے دسیا پھر سماتے ہیں حضرت صاحب کے حضرت میاں صاحب نے کہ نہیں ہم خود چلتے ہیں سناچے ملاقات کی ترے گئے تو کالج کے دو گیٹ ہیں یہ اسرل جو نیو اسرل کی طرف کا گیٹ ہے ادھر سے اوپر چڑھتے ہیں اوپر چڑھے تو آگے باہر میں نے جا کے پیغام دیا کہ تشریف لا رہے ہیں تو وہ تشریف کرنے کے لیے آگے باہر اوٹھے باہر ہی ہیں اچھا وہ ان کا ٹپیکل طریقہ تھا پھولنے انگریزی بھی اور اردو بھی ناسیر I have heard that you are going that you are leaving کہاں ہوتا سر ہم جا رہے ہیں are you really leaving? you mean you are going? no 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 don't tell me you are going آپ کا خیال ہے کہ اسلامی کالج کے لڑکے ہمارے آگے سے گجرا کریں گے اسلامی کالج کو وہ مل رہا تھا نا اسلامی کالج کو وہ مل رہا تھا نا you mean that you are living no please don't do it تو یہ ہم تو بالکل درویش تھے اگر کو کہہ گورن کالج کو اتراز یہ ہوگا کہ اسلامی کالج میں وہ ڈریس نہیں ہوتا سے پہلے یہ مشہور یہ ہی تھا خالصہ کالجوارے دو نارے لگایا کرتے تھے جب گورن کالج جو ہمارا مقابلہ ہوتا تھا اور اسلامی کالج اور گورن کالج تو وہ کنگی پٹی ہے کنگی پٹی آیا ہے مطلب کہ بڑے ویل ڈریسٹ اور یہ ہو اور ہم درویش تھے لیکن وہ جو امپیکٹ تھا ایک اور حضرت صاحب کے زمانے کا واقعہ اچھا ہم گوشتوں تھا اپنی مرضی سے جانور انتخاب کر کے وہاں مذہبے میں جا کر اپنی مرضی کا مطلب گوشت کٹوا کر وہ ہم لے کر آتے تھے اور جو ٹکڑے بچتے تھے وہ ہم بیچتے تھے وہ بھی واپس اس میں آ جاتے ہوں گے روٹیاں ٹکڑے سیونگ ہوتی تھی اور بہت تھوڑا خرچ ہوتا تھا اور اس پانے میں دیسی گئی استعمال گئی دیسی سے مراد جو بحیث کا گئی تو شورت بڑی تھی مجھے بلایا کہ تم ہمارا ڈسپلن خراب کر رہا ہوں ایک قاضی صاحب نے بھی کہا ہمارا ڈسپلن خراب کر رہا ہوں پروفیسر شرائی نے بلایا شرائی نے بلایا دیکھئے سبا لڑکے کہتے ہیں کہ وہاں کھانا بہت اچھا ملتا ہے اور وہ ہمارے کھانا بڑا وہ ہوتا ہے شور مچا ہوئے اور سستہ بھی ہوں ہم اس کے کرتے ہیں اس کے لطیفہ بھی مچاناتا حضرت میاں مشیر آمد صاحب کے لطیفہ تو اس کے بعد اسہ وہ خاتا گیا سراج صاحب کا ریکارڈ میں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے سائنس کے لطے کہتے ہیں کیونکہ دیر ہو جاتی ہمیں اور ہم مچ پر وقت پہنچ نہیں سکتے تو سنا ہے کہ ٹی آئی کالج کا جو ہے وہ وقت کھانا دے سکتے ہیں کیونکہ ہم تو ناشتہ نہیں کراتے تھے کھانا جو ہے وہ دوپیر کا کھانا ہمارا اچھا ہیوی میل ہوتا تھا تو ہمیں اجازت دیں کہ ہم وہاں سے کھانا حضرت صاحب نے مجھے بلایا آپ ان کو لکھو کہ ہمارا جو ہوسٹل ہے وہ فضل عمر ہوسٹل ہے فضل عمر ہوتیل نہیں ہے سراج صاحب کیونکہ استاد تھے اس لئے وہ ایک چھیڑ چھاڑ تو دوسرا اکبار نے کہا کہ کئی تھی اجازت کروائیں حضمیہ بشیرہ صاحب کے بات مجھے فکمانے لگے کہ محمدین ابھی محمدین کوک تھا محمدین جو تھا لوگ آئیسیس کے آدمی اس کے ذریعے سے سوارشیں کرواتے تھے کیونکہ جو آئیسیس سے سینئر آئیسس تھے وہ سب سٹوڈنٹ وہاں رہتے ہیں تو بڑی اس کی شان تھی دو بیویاں تھی اس کی محمدین صاحب کہنے لگے کہ محس کے انتظام میرے سپرد ہوا اچھا میں وہ ہسٹل میں تھرو آؤٹ ہی ساری لائف میں میں نے ہندو محس جوان کیے رکھا تو بوشت کھا نہیں سکتا تھا تو محمدین کوک تھا مسلمان محس جو تھا حلال محس والا حضمیہ صاحب میں لگے حضمیہ بشیرہ صاحب رضی اللہ عنہ کہ میں نے محمدین کو کہا محمدین حلف اٹھا کر وعدہ کرو اس زمانے میں لیکچرر کی تنخواہ کا سٹارٹ پینسلہ روپے ہوتا تھا سکسٹی فائل روپیس جب آئی ای ای ایس میں آ جاتے تھے تو پھر شڑ ڈائس ہوتا تھا پی سی ایس میں جو آئی ای ای ایس تھے ان کا گریڈ انگلزوں مولا ہوتا تین ہزار روپے ابتہ نہیں کیا اس زمانے میں تو مضوع فرمایا کہ میں نے اس کو کہا کہ محمدین حلف اٹھا کرو وعدہ کرو کہ اس محمد سے تم ڈائی ایس اور پیار اکھلیا کرو اور بے مانے نہیں کرو اس نے کہا کہ مرزل صاحب نہیں بھوگدار اچھا تو وہ جناب وہ چلانچہ یہ بات کاجی صاحب کاجی صاحب میں نے کہا جی آپ کا ڈسپلن ہم کیا خراب کر رہا ہے کاجی صاحب کہنے کہ ہمارا ڈسپلن کو آپ سے بہت اچھا ہے اگر وہ کیسے ہمارا ڈسپلن تو لڑکا آپ وقت پہ ڈیوز دے جائے شام کو جو گھنٹی بچتی ہو اس وقت خوستل میں ہو بس یہ ہمارا ڈسپلن ہے اور آپ کے کسی نے اگر سیورٹ پی لی ڈسپلن ٹوٹ گیا کوئی نماز میں اس کر دی ڈسپلن ٹوٹ گیا تو آپ کا ڈسپلن بہت سرا تو وہ ماحول تھا تو ہم نے بڑا شور مچایا حضر صاحب کہنے کہ ہم نے کہا کہ ساتھ چلیں حضر صاحب کی پاس اخیر اس پا نہیں بتایا ہمیں حضر صاحب نے کہ حضر صاحب کا ارشاد ہے میں نے کہا میں جاؤں گا لیکن میں وعدہ میں تحیر کروں گا یہاں تک میں اصاف ہو گیا ہوا تھا کہ وہاں کا کالج جو ہے یعنی وولنٹیر بیسس پر چلایا جائے یہاں تک ہو گیا تھا کہ سٹاف مقرر ہو گیا تھا آف دی ریکارڈ کہ یہ جے یہ جے ہو گئے وہ جناب ہماری خوشکشمتی جس وقت ہم یہاں پہنچے تو حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صاحب اسی شام سندھ جا چکے ہو گئے تھے خدا نے بچا لیا بعدیں پتہ لگا کہ حضرت صاحب کا ارشاد یہ ہے کہ اگر ایک سال اور کالج حالانکہ کالج کے گیٹ کے اندر آ جائیں تو وہ اور نہیں تھا وہ قاضیان تھا بالکل یہ صحیح بات ہے لیکن جس نظر سے خلیفہ وقت دیکھتا ہے جو درد خلیفہ وقت کو ہوتا ہے وہ عورتوں ہی اس کو محسوس کر سکتے فرمایا کہ اگر ایک سال کالج اور رات ہمارے اندہ نسل تباہ ہو جائے گی اور پیسہ پاس نہیں تھا مجھے یاد ہے جب کالج شورا حضرت صاحب نے دکا تھا میرے پاس اتنے پیسے ہیں یہ نہ ہونا کہ بنیادوں میں بارد ہو یہ بتاؤ کہ کتنے کمرے بن جائیں گے حضرت صاحب میں اجازت حضرت کی بھی خدوا دی ہوئی تھی تو میں نے عرض کیا حضرت میاں صاحب سے کہیں کہ حضرت بھی کر رہا ہے مجھے کہ میں نہیں کہتا آپ کہلیں مجھے مجھے کہ میں نے عرض کی خدور و حصل کی بنیادیں بھی ہیں مجھے کہیں اٹراخت ہیں تو میری طرف کیوں اینک کیاں لکھتا میں جو اٹھا کر دیکھا مسکرائے کچھ نہیں کریا اور آگے ہی اٹراختی اور اس کا کئی لطیفے ہوتے رہتے تھے انجوائے بھی ہم کرتے تھے آپ کو یہ تو پتا ہے کہ ہر سال فنکشن ہوتا تھا جس میں کالج کے سارے لطیفے کٹھے ہو کر اس میں سٹاف کو بھی اور سب کو اور اس میں انجوائے کرتے تھے کالی بار نہیں بلکہ مجھے فرمایا کہ آپ کار پر جتنی نظمیں ہوئی ہیں تو مجھے لکھتے ہیں میں دیوانیں کار بنا کر رہا تھا کہ میں پیش کروں مجھے نئی کار مجھے برام صاحب لطیفے کا اس مطلب پر یہ نہیں تھا تو وہ یہ ہوتا تھا پھر یہ تھا کہ اس کے بعد اتنی ریلیکسیشن ہوتی تھی جتنے لڑکے پرابلم چلڈن ہوتے تھے وہ سب اس کو پارٹیسپیٹ کر کے بڑے ریلیکسڈ ہو جاتے تھے اور بعض پھر جو فکرے ہوتے تھے وہ شہر میں زبان زدہ عام ہو جاتے تھے ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے ہمارے نام نہیں یاد رہا وہ اسے ہمارے ڈسپینسر بزرگ آدمی تھے اچھے ان کا تقیقت رہا ہم یہ تھا کہ بیٹا ٹھیک ہو جائے گا موسم کی خرابی ہے اچھے اب لڑکے نے مانسکرٹ پیش کر دی کہ بیٹا کمارا لڑکا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا اچھے یہاں وہ کورس جو تھا نا بیسک ڈیموکریٹس کا کورس تو اس کا جو اختتام ہوا اس پہ بہت آفیسر بھی آئے تو علاقے کے لوگ تھے وہ سارے جتنے بیسک ڈیموکریٹس تو یہاں تو حضرت عزیز آمن صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو باہر سے لوگ آ رہے ہیں خرچ کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں اور خود بابت کرو خیر وہ تو ہم لائل پر سے ہم نے مباہ سامان وہ سب کچھ کیا تو میں بات بول جاتا ہوں کہ بات کیا کر رہے تھے پہلے اس نے بیسک ڈیموکریٹس آئے نا تو جو کالیج فنکشن ہوسٹل فنکشن کے جو فکرات ہوتے تھے ہاں ہاں جو آفیسر اس نے انہاں کے لیکچر دیئے تھا تو ان کا بھی سوال بھی کرو ایک آدمی سوال کیے جا رہا تھا وہ باہر کا بھوٹھا تھا میں نے اور زگرام سب آجا مرموم کو چٹ چٹ رہی تھی کہ اس کو ذرا خموش کروا انہوں نے لے کے بجے چٹ پر موسم کی خراب گئے تو یہ یہ جو آپ نے ایک ذکر کیا ہے سامان فیصلہ باد سے منگوانے لائل پور سے منگوانے کا وہ سعید اللہ صاحب کا کیا واقع ہے وہ سعید اللہ صاحب بکشی رو ہے وہ بڑے بزرگ آدمی ہے ہمارے تو اسی بہانے ان کا ذکر بھی آجا ہے ذکر وہ یہ ہے کہ دو دفع ہمیں سامان مگوانے ایک دفعہ سامان مگوانے تو ان کی حالت ہے کہ وہ نہ نہیں کرتے کہ وہ یہ کہتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے وہ لائل پور سے اب تو بڑا بڑا سامان یہاں آتا ہے لائل پور سے مگوانے تو بس پہ وہ جو اوپر رکھا ہوا تھا سامان وہ تو اس نے کلین کنڈکٹر نے کہا بھی میں پک رہا ہوں تو انہیں کہاں ٹھیک ہے وہ ایٹھوں پھڑے آنے وہ ٹھپ تھلے ساراں پھر سے گئے دوبارہ ہم گوانے تو پھر لطیفہ کہلو اللہ معافی کرے وہ سعید اللہ صاحب تو ٹانگے دہ چھڑ کے آئے چہی چاہی چاہی یہ نہیں بتا رہا ہے کہ میرے وہ کچھے چھوٹے ہیں وہ میں ہی کئی گراہوں میں یہ بھی ہے چہی چاہی چاہی ایک چہی چاہی چاہی نہیں بتا رہا ہے چہی چاہی 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 پہ لے کے یہ آزوانہ پھا وہ ایک دفعہ آپ آپ بتاتے ہوتے ہیں وہ جو امریکن جو ایڈوکیشن یہاں انسٹیوٹ تھا انہوں نے کوئی تصویریں بھیجی تھی بورٹ بھیجا تھا کہ یہ جہاں ہم کہیں گے وہاں یہاں کالج آیا ہے ان کے جو کانسلیٹ ہے جو ایمبیسی ہے نا ایک تو ان کی سرکلو لیبریری ہوتی تھی یو ایس آئی ایس ہوتا تھا یا نہیں یو ایس آئی ایس ان کا جو لیبریرین تھا وہ میرا کلاس فلو تھا جب نام اس کا بھول گیا ہے میرا حافظہ ایسا ہی ہو گیا ہے تو وہ بھی آیا ہوا یہ کہ انہوں نے ایک خط بیجا کہ ہم آپ کو ایک ڈسپلی بورٹ بیجیں گے جہاں ہماری پسند ہوگی وہاں لگایا گیا ہماری پسند کے مطابق according to our choice اور ہم تصویریں بیجیں گے وہ آپ لگائیں گے اور اس کی افادت بھی آپ کا فرض ہوگی حضرت بیان صاحب نے کہا کہ جواب دیو خاطر لگایا خاطر لگایا کہ آپ کے ملک میں آپ اپنے کسی اس قسم کے ادارے کو اس قسم کے خط کبھی نہ لگتے ہیں لیکن کیونکہ آپ نے لکھ دیا ہے لہذا ہم آپ کی اس پیشکش کو قبول کرتے ہیں اور شرائط کو بھی قبول کرتے ہیں لیکن ہماری بھی کچھ شرائط ہے ہم آپ کو ایک بورٹ بیجیں گے جہاں ہم چاہیں گے وہاں آپ کو لگانا ہوگا ہم کچھ تشویریں بیجیں گے وہاں آپ کو لگانا ہوگی اور اس بورڈ کی افادت بھی آپ کی ذمہ دائی ہے اگلے دن جناب پسوری پہ گی وہ آگی لیبریری بھی نال وہ نال جاڑ لیبریرین سی انہیں میرا آس پکڑیا آس توڑنوال آگے کاش باقی پرنسپل بھی اس طرح لکھا انہیں میرا آس پیرو نال آئی ہوئی سی مغافی منگا انہوں اسی ہیں ایسا کان دفتر دخوندے فیر رہے سی ہے انہیں مندے دپاس اچھا تی حضرت میں عزیز آمان صاحب رضی اللہ تعالی نوہ وضو کر رہے تھی باتے زور دا وقت سی تی لوٹا ایک پیر ایسا کان تو رہے ایسا کیا بھی ایسا تکلیف نہیں دینی چاہی دی تی میں نے ہمیشہ تو ہوں کہا کہ بلاؤں دے رہے پیار دے نال باتے چلیف نہیں دی ہرا آؤں کہوں ڈھا چلیف نہیں کی گل ہے؟ کون ہے؟ میں کہے جی ایسا پیرو توہاں نے کہے کب کر لو مطلب بین کر لو تو وہ سبانہ تھا herbize صاحب کی تو انتنا واسٹیٹس تھا انتنا وجاہت تھی جب کادیان میں کالیج تھا تو ایک دیمک کانسل بنی پہلے تھی یونیورسٹی کی اس وقت میٹر کے اور انٹرمیڈیٹ کے انتحان بھی یونیورسٹی لیتی تھی بورڈ وارڈ میں ہوتے تھے تو انٹرمیڈیٹ کالنج کے پرنسپلز جو تھے ان کے لیے اکڈیمک کانسل میں ایک سیٹ ہونے لگی یہ مجھے نہیں پتہ خالی ہوئی تھی یا بیسے ہوتے تھے اس کے لیے سرکل و رایا بھی پرنسپلز اس کے لیے آپٹ کر سکتے ہیں سٹینڈ کر سکتے ہیں الیکشن میں اور ووٹر بھی وہی ہوتے ہیں انگریزی دی ڈاک میں کھول داندہ سی اس میں کوئی پلاننگ یا کوئی کانسپیریسی یا کوئی گستاخی دا پہلو میں ایک دقا ہوں اللہ جاندہ ہے پتہ نہیں کی میرے دماغ سے ایک فطور چھایا یا منو سمجھ نہیں آئی میں میرے سامنیوں دکھایا میں جناب اتوار سی حقیقت اگلے دن پہنچ گیا گھڑی جو بیٹھا لاور پہنچ گیا اُتھے ساڑے دوست بسیرے سی منہوں نے دکھایا ہے وہ فارم سی اگرہ ہندہ ہے کریدہ میں نے یاد پہنے دیا کہ شبیر تو دوں تھی نہیں سی گا لیکن حاجی رتیف ہوئے گا بہت سارے دوست سنجھڑے ایم دی نہیں سان لیکن بڑے دوست ایک ہی گی گل ہوئی کھا فارم پریا اور دیتا علمیہ صاحب دنام دو پھیرو بیلت پیپر آگیا ہسی بیلت پیپر آگیا ہسی بیلت پیپر آگیا ہسی بیلت پیپر آگیا ہسی بیلت پیپر آگیا نال ایک سرکرو چھاپیا دوران فرائیا کہ ہسی بیلت پیپر آگیا 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 ہسی بیلت پیپ جس وقت ایلیکٹ ہو گئے تو اسی بڑے فکرناڑا صاحب کو اپنی بیہودگی تا پتہ نہیں علمی نیسے نام کے ساس ہو جائے پوچھنا چاہیتا ہی کچھ نہیں کیا بیہک ہے اچھ توقف کیتا ہوں تو پاک فرمایا چوئی صاحب اگر آپ مجھ سے مشوہ کر لیتے تو اچھا ہوتا مہدر صاحب سے جاس لے لیتا پاس اینکی ہے اچھا پھر میٹنگ سے گئے یہ حضرت قاضی محمد اسلام صاحب دی روایت سے قاضی صاحب کہنے گئے کہ میاں صاحب آئے اچھا وہ جو سینٹ ہال ہے وہ یوں ہے جیسے یوں قریب قریب ہے چھوٹی سی یوں ہے وہ یہاں ہوایس چانسلر بیٹھتا ہے اور یہ دو اس کی ہیں وہ تین لیلز یوں ادھر قاضی صاحب بیٹھتے ہیں قاضی صاحب ایک ممبر سے ایک ڈیمن کانسل کے ہیں بڑی ڈیمن کانسل تو ساتھ لامن تاجبر نجیب آبادی دیال سنگھ کالیج ہو لوگ الیکسر چو کوئے ہو جساں یہ کالیج دوسرے پروفائیسر صاحب انٹرمیڈر کالیجز نہیں ویسے قاضی صاحب گورنبرزم اولا ہے سامنے حضرت صاحب آکے بیٹھ گئے اچھا آپ کو یاد ہوگا جوانی میں اگر حضرت صاحب اگر حضرت صاحب کو آپ نے دیکھا ہے تو حضرت کی جو داڑی نرات خوبصورت ہے تینوں بھائی میاں بارکام صاحب میاں مراں مراں صاحب حضرت صاحب کی داڑی جو تھی وہ سیاہ مائل نہیں تھی سناری تھی اور وہ عجیب شان تھی جب خلیفہ ہوئے اور بڑی داڑی ہوئے تو شکل بہت بدل گئی تو وہ بیٹھے تھی سامنے علامہ تاج و نجیب عبادی ادھر دیکھ سے گھر سے گھر سے گھر سے گھر سے کہنے لگے قاضی صاحب یہ قاضی صاحب مجھے بتایا ہے قاضی صاحب یہ نوجوان کون ہے قاضی صاحب کہتے ہیں میں نے پوچھا آپ نہیں جانتے ہیں کہ نہیں میں نے تو اس کی پہلی دورہ دیکھا ہے یہ ہے کون قاضی صاحب کہتے ہیں میں نے بتایا کہ یہ تو ہمارے حضرت صاحب کے بڑے بیٹے ہیں حضرت مسیح عمود علیہ السلام کے پوتے ہیں تو تاجور جو تھے یہ اچھے لوگ تھے جو مخالف بھی تھے ہمارے ان مخالفوں سے بہتر تھے شرافت تھی انہوں میں کہتا ہوں جو رحمت قسم کے مخالف تھے نا وہ بھی ان سے بہتر تھے ابھی مولانا زفر علیہ السلام سے کہتے ہیں وہ آ جائے گا تو علامت آجور نجیب آبادی کھڑے ہو گئے پاس نہیں باتھے تو ادھر وہ بیٹھے ہیں میٹنگ ہو رہی ہے کھڑے ہو گئے کہتے ہیں اچھا اب سمجھا اب سمجھا کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو آخر کس کے بیٹے ہیں کس کے بیٹے ہیں تو میٹنگ میں تو وہ یہ ہوتا تھا کیونکہ میں بھی ممبر تھا سینٹ کا تو حضرت صاحب کی جو وجہت تھی حضرت صاحب نے ایک وہ وجہتے تھے کہ نیو کیمپس بنے حضرت صاحب نے فرمایا کہ نیو کیمپس ممبر کوئی نہیں بننا چاہئے وہ جو خرچ ہے وہ انٹر اس کی بجائے سیمنٹ کی بجائے انسانوں کے خرچ کریں اتنے سکولرشپس پر لوگوں کو باہر ہوگی تھی ہیں کالجز کے جو اشتار ہیں نوجوانوں کو ان کو پیو ایش ٹی زورا کروا کے باہر سے مو گوا ہے اب حضرت صاحب یہ کہنا ہے اس تو خلاف نہیں بولتا تھا بڑے بڑے جگادری قسم کے بیٹھا تھے جماعت اسلامی کے صاحب کا وقار تھا ایک روب تھا ایک وجہت تھی اور بڑا ایک رسپیکٹ تھی اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی حضرت کوئی ایسی بات ہی نہیں کرتے تھے تو یہ یاد ہے کہ میں بھی ساتھ بیٹھا تھا یوں کرامر صاحب وائس چانسلر تھے وہ یوں کر کے اپنے او جو تھا نا آپ نے اس کے نیچے سے کہ مرزا صاحب فلا کے لیے یہ گورنمنٹ کا حکم ہے یہ ہم نے کرتا ہے ہم نے جانا میں نے خود دیکھا کر دیا ایک دفعہ یونورسٹی کے طلبہ پتہ نہیں کیا جگڑا تھا وہ ان کا کیفر کو خراب ہوا تھا یہ پتہ نہیں کیا ہوا تھا تو اندر ایکیڈیمک کاؤنسل کی میٹنگ ہو رہی تھی باہر وہ کوئی ایک ہزار لڑکا شور کر رہا تھا حضرت میاں صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو کہا ہوں جاؤ جا کے ان کو وہ کہا جی میں جرود کر سکتا ہوں یہ ایسی میں نے بستی کروانی ہے ظالباً اگر میں غلطی نہیں کرتا تو خوا جا اسلام وہ جو پرنشپل ہوتے تھے اسلامیں کاؤنسل کی خود تشریف لائے باہر اچھا ہوں جانتے تھے کہ آپ یہ مجھے سان نہیں یاد ہے لیکن جب کالی لاہور تھا وہ صرف کی بات ہے کالیج فیفٹی فور میں آگیا تھا فیفٹی فور میں آگیا تھا وہاں وہ ہو رہا تھا یونیورسٹی کے گیمز وہ جو گورنن کالیج کی گراؤنڈ ہے نا شہر میں سیکریٹی ریٹ کے پاس سیکریٹی ریٹ کے کیا ہے وہ گول باغ جڑا ہوں اندر سے نہیں گول باغ تو پرے ہے جتے اسلامی ایک کالیج گورنن کالیج نے ہے وہ اندر سے اہمی ایک کالیج اور اگر کرتے ہیں وہ ذرا اگے ہیں جاں تو وہ شور مچا ہوا تھا اور حضرت صاحب نے کوئی ایونٹ کروانا تھا یہ تھے جاجوں تھا گولے کا تھا یا جیولان کا تھا یا پتہ نہیں کیا تھا تو انہوں نے جس نے مارش اللہ کا بلہ لگایا ہوتا ہے جب سب بار بار دیانا سمایا کرتے تھے تو اس سے کہا میں تو اس کا دعا نہیں ہوں سب سماتے تھے میں انہوں سے کہا کہ جا کر کہیں میں وہاں ایونٹ کروانا ہے تو یہ لوگ اندر بڑے بچے ہوئے بیٹھے ہیں کہنے کہ میاں صاحب میں بستی کرونی ہے تو فران کہ اچھا میں پھر کوش کرتا ہوں گئے تو زمین پر جا کروں پر ساتھ بیٹھ گئے وہ ایک دو باتیں بات ہیں کہیں پھر انہوں نے کہا کہ یہاں ایونٹ ہونا ہے کیا یہ بہتر نہ ہوگا ہم یہاں سے کھڑے چاہیں لڑکے دن آپ چھلا آنگا یہ تمہیں سب کچھ بھی نہیں وہ جو واقعہ ہوا ہے جب کشمیر کے لئے سٹرائک ہوئی ہے جب سٹرائک ہوئی جس میں تمہارن کالجز گررنز کالجز اور غالبن سکولز بھی ہونے کیونکہ ہزارہ انتعداد ہے اس طرح سے کالج بند کرواتے سٹرائک ہوگئی ٹیئے کالج کھلا سی اب اس کے سامنے ایس ایس پی کا آفیس ہے اور گیٹ جو تھا وہ سلاخوں والا تھا اس سے آر بار نظرات تھا دیوار کے اوپر بھی سلاخوں کا جنگلا سے تھا تو میں نے فون کیا میں نے کہا جی نیلے گمت سے لے کر یہاں تک کراؤڈ ہے تو آپ بہتر ہے آپ نہ اندر سے جو سڑکاتی نا اس پر جس کو رتن باغ تو میاں صاحب رتن باغ رہاں دیسی نا رتن باغ سیاہ کرتی آپ آپ نہ ہیں بہت گامہ ہے رش ہے پھرنکہ پھر تمہا ہوں گا اور اسی راستے آئے وہ لڑکوں نے راستہ دیا حضرت صاحب آئے گیٹ پر پہنچ گیا تو ہم نے کہا کہ آپ کیا گیٹ ہے گیٹ کھولتے نہ جائیے یہ لڑکے کراؤڈ کھڑا ہے وہاں اور سنگ نارے لگا کے نکلو باہر ہم نے گیٹ کھولا حضرت صاحب اندر نہیں آئے باہر کھڑے رہے وہ لڑکوں گملایا آپ کے جو لیڈر ہیں بولا اور در سے لڑکے آگئے یہ آپ نے سٹائک بیٹا کیوں کی ہے کہ یہ کشمیر کے حق میں ہے اچھا آپ یوں بتائیں سوچ کر میں آپ کو اتنے منٹ دیتا ہوں سوچ کا مجھے بتائیں کہ اگر ٹی آئی کالج بند ہونے سے کشمیر مل جائے گا پہلے فرمایا میں آپ کو مشروع دیتا ہوں کلاسوں میں جائیں ٹرائی ٹو بی گوڈ پاکستانیس اور ہور بھی بہت کچھ فرمایا اور پڑے لکھے اچھے کابل پاکستانی ہی کشمیر کی حفاظ کر سکتے ہیں اس وقت ہماری فوج لڑ رہی تھی ماں کشمیر میں ہم کچھ ہیدام صاحبہ لڑتے رہے ہیں فرقان فورس فرقان فورس میں تو میرا مشروع کو یہ ہے کہ مجھے مشروع کر کے بتائیں اتنے لفظوں میں کشمیر اگر مل جائے گا تو میں مرزا ناصر احمد پرنسپل تعلیم اشترام کالج آپ سے وعدہ کرتا ہوں تو میں پہلو جو کھڑا سی کہ آج نہیں میں فمیشہ کے لئے ٹی آئی کابل باند کرنے کے تیارو وہ لوگ نے کھڑا تو نہیں انکشا کر کے بتائیں راجب ان کی آپس میں خسر خسر ہو جی شروع بندہ ہوئے پھر کہ آپ ٹھیک پیلتے ہیں اور چلے گئے تھارے مارتے چلے گئے کوئی ٹیک اور ہی لگا رہے تو یہ ان کی رسپیکٹ تھی ان کا وہ تھا روب تھا وہ ایک وکار ہوتا ہے وہ اس کو روب نہیں کہتے پتہ نہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ دلوں میں ہوتا ہے اور وہ کسی وجہ سے ہوتا ہے اس میں کوئی دنیاوی وجہ نہیں شامل ہوتی نوجوان ہمارا جو ہے وہ ہر نوجوان جو ہے وہ اس کا ایک ڈیمنشن ہے کہ اگر اس کو ٹچ کیا جائے تو وہ رسپونڈ کرتا ہے یہ 47 میں ہم ادھر آگئے ہیں اور 48 49 48 میں یا 49 میں مجھ سے نہیں یاد نہیں پہلا کیمپ جو ہے نا UOTC کا اس کی دو بٹیلینز تھی تو دو بٹیلینز پنجاب کے سارے کالجز وہ وہاں تھے تو وہاں جو ایک major تھے جو جو انسازامی معاملات وغیرہ سارا جو ہینڈل کرتا ہے وہ ایک مانے کا آفیسر ہوتا ہے ایک ایڈیٹرن ناکس تو یہ پہلے کرنل تھے کشمیر میں یہ لڑتے رہے تھے ان سے کوئیسی غلطی ہوئی ہوگی یہ ڈیموٹ ہوگئے ہوئے تھے ان کو major بنا دیا گیا ہوا تھا دل کے برے نہیں تھے زبان کے بڑے وہ تھے گالیاں نکال دے تھے You bastard یہ ان کا طبیعہ غلام تھا اب لڑکوں کو گالیاں نکال دے وہ اس کو انجوائے کرتے تھے لڑکے انہوں نے اس تواف کو گالیاں نکال دے لڑکے تو بگڑ گا سٹرائک ہو گئی اگلے دن آنا تھا سی ان سی نے وہ نیز تھا اب وہ کوالیاں ہو رہی ہیں اور جاگ رہے ہیں اور سارے ان غموں پاہ ہیں چاروں طرف یہ آرمی انڈین جو پاکستان آرمی جو ہے یہاں کی جو لاور کی اس کنڈر ہوتا تھا یہ تو باہر ہونے پہلے لگائے وہ تھی اب لڑکوں نے سٹرائک کر دی ہو تھی کہ نہیں جائیں گے کل بسی ان سے انہوں تو آ جائے ہمیں بڑی مشکل پیدا ہوئی ہم نے دو لڑکے دو مختلف سمتوں سے کہا بھی نکل جو باہر جا کے اطلاع کرو کہ ہم کیا کریں وہ باہر جاتے پہ رہا ہو گئے انہوں نے کارٹر گارڈوں گیج دیا باہر خواج کا پہرہ تھا کوئی دس بج گئے گیارہ بج گئے کوئی جواب نہ آیا آج کہ آپ کیا کریں تو ایک صدود دین احمد ہوتے تھے ویٹرنری کالج کے پروفیسر بہت اچھی آدمی تھے اور بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ میں رانگڑ ہوں آج کو تھے اپنے رانگڑ کہتے ہوں گے تو میں رانگڑ ہوں ہوں میں کہا جی دیکھو تجھتے رانگڑ جے تو ساڑا کنگا ہو گیا میں کہا کیا ہو گیا میں اس کیا جی اسی پیغام پہ جیسی وہ پہنچیا نہیں جواب کوئی نہیں آیا تو اسی تیاری کارن لگے ہیں کوئی جاوہ نہ جاوہ اسی جاوہ میں تو بچ نہ کرنا یا پھر ساڑی کہ تم کیا کریں یاڑکوں کہیں کہ تیار ہوں چنانچہ ہم لالٹین لے کر ایک ایک خیمے کے پاس گئے اور ان کو سمجھایا اور لڑکے سمجھ گئے انہوں نے کہا تسی اپنا ریاکشن تا خاتتا ہے استاد مگاری کڑی ہے نا اسی ہیں وہ اسی چھڑی غل پاکستان دی خاطر پاکستان دی خاطر چھڑ دے انگریج نہیں ہونا کی کہا پہلا کیمپ ہے لڑکے سیار ہو گئے جی خوب رات میں رات جناب سپائیاں ہو گئی ہیں اور پستیاں ہو گئی ہیں اور سب کچھ ہو گئے سویریان ٹچن ہو گیا اچھا ایک گروپ دے رہا تھا ڈیمنسٹریشن پرے کہیں دو میر ادھر سینسی آ چکا ہوا تھا وہ ادھر باقی سارے بیٹھے ہوئے ہیں وائس چانسل بھی کھڑا ہے وزیر تعلیم بھی کھڑا ہے اور لوگ بھی کھڑے ہیں دو جرنائل کھڑے ہیں کوئی پانچ چار بیگیڈیر بھی کھڑے ہیں وہ سارے جو بیسٹ آئے ہوئے ہیں اتنے میں جعفر فاؤن کا نام میجر جعفر نے ایک رفیق نایت ہوتا تھا وہ میرا کلاس فیل ہوتا محضر صاحب کی بڑی عزت کرتا تھا ایم بی نہیں تھا بعد میں وہ کمیشنر ہو گیا تھا سر گودھر میں بھی کمیشنر ہو رہا ہے تو وہ آیا ہوا تھا گجرات کالج کے انچارج بڑھ کے تو ہمیں عوضیں ملے ہوئے تھے کڈیٹ آفیسر کے وہ بہت پال ہم نے لفٹائن بنانا رہا تھا ہم ٹیسٹ نہیں دیتے تھے نہیں بنتے تھے تو لمبی بغا تھا یہ تو اس کو گالی نکال دی اب لڑکے بیٹھے ہیں وہ سامنے ہیں وائکنگ لائک پرگننٹ وومن وہ ایسی باتیں وہ کرتا تھا اب لڑکے اپنے آپ کو تو گالی کھا کر اس کو انجوائے اب استاد کو گالی نکال نہیں لڑکا ہمارا کتنا گر جائے لڑکا استاد کی ہمارے کلچر کا حصہ ہے یہ لڑکے تو بگڑ گئے اب کچھ دماغہ ہونے لگا تھا دیکھا کہ ایسا ہوئی کار آ رہی ہے وہ ہی ورزلے کے چھوٹی کھا کر رہی ہے میں نے بڑھ کر حصہ کے استقبال کیا اور عرض کیجئے ہمارے دو لڑکے بیٹھے تھے کہ یہاں تو بڑا ہنگامہ ہو جالا تھا بڑی مشکل سے ٹھیک ہوا پھر وہ گڑ بڑ ہو گئی اور پھر ہوا کیا میں نے کہا جی وہ گالیاں نکالتا ہے تو لڑکے بگڑ گئے تھے تو راجہ صدد دین احمد صاحب نے ساڑی مدد کیتی ہے تو ان پھر ہنگامہ ہوئے صاحب اگے آئے رفیق نایت میرے نال کھڑا سی جعفر اگے آیا کرنو جعفر میرد جعفر وہ آکے اسلام کیتا ہم چکے کیا ہوا تھا what happened what do I care about these bloody bastards جب دو تین دفعہ اس نے کہا نا حضرت صاحب مجھے کیا کچھ ہوئی صاحب pack up tell your boys to pack up we are not going to stay here and Mr. Adjutant you may not care about these bloody bastards but we love them we don't bring them here to be insulted and to be taught these manners and when we pack up don't wait we are not going to go we are not going to go to a legal to be taught to be made and you are not going to beiyorum that is an old man that is not going to go that was going to go پول کھڑا سی، وہ نے میرے ہاتھ پکڑیا اور لٹریلی جمیں موری عبدالرمان صاحب جات رضی اللہ تعالیٰ عنہ توڑنے سے ماں اور نال اچھی باز میں کہہ رہا ہے، مرزا صاحب کیا رہا ہے، اچھی باز میں دھرا رہا رہا ہے گر وہ بات ہو گئی تو اس کے بعد سب سے پہلے تو دستی صاحب آئے، دستی وزیر تعلیم صاحب مرزا صاحب آج آپ نے ہماری عزت رکھ لی ہے، پھر وائس چانچل صاحب آئے، پھر او دیباد جیڈا گھرار، جیڈی ایم ان تندا سکے آج آپ نے ہماری عزت رکھ لی ہیں، خیر وہ بات ختم ہو گئی۔ پھر ٹیمپ ڈیس بیائن ڈ ہوا، اب لڑتوں کا جو ہے اس کو لڑتوں کا روک سکتا ہے۔ اب ٹرکوں میں بیٹھ گئے ملٹی کے ٹرکوں میں اب اس کا روٹ جو تھا وہ انہوں نے رکھا کہ کہیں وہ پہبادی میں سے نہ جائے گی لیکن کم از کم جب تک ہم سنتے رہے وہ یہ تھا کہ قرنل جعفر مرداباد مردان آسر احمد اللہ کو آتی تو یہ اوور نائٹ نہیں ہوتی بات یہ تعلق جو ہے نا یہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی دین ہے یہ کوئی بوجزہ ہوتا ہے روینگ ہمارے گیم تھی روینگ میں یہ تھا کہ ہمارے پاس تو گرام کوئی نہیں تھی اس لیے ہمارا سارا کالج وہاں جاتا تھا فائنل تھا اور اسلامی کالج سے تھا بمپنگ بورٹ ریسز ہوتی تھی ہماری پیچھے تھی ان کی آگے تھی راوی میں حضرت صاحب ساتھ ساتھ دوڑا کرتے تھے اچھا حضرت صاحب غالباً وہاں تھے نہیں یہ لیٹ آیا ہے جب کچھ ایسا سامتنگ ہے باہر گیا گیا سی اللہ پیتر جاننا ہے باہر پیتر جاننا ہے دو واقعہ تو میں مکس کر رہا ہوں دو واقعہ بلکہ تین ہو گئے ہیں تو جب وہاں پہنچتے تو دیارسنگ کالج کے ہوتے تھے جو سپورٹس کے آدمی وہ ان کا نام مجھے بھول تھا بہت دلچسپ مہنگ تھے بزرگ آدمی تھے تو ہمیں وہ ٹی آئی سی کالج کہا کرتے تھے ٹی آئی کالج نہیں کہتے ٹی آئی سی کالج وہ سٹارٹ دیا کرتے تھے ابھی سٹارٹ ہونے لگا تو اسلامین کالج میں مائک بھی وہاں جاتے تھے لاؤڈ سپیکر اسلامین کالج میں لگایا ہوا تھا اور جو اسلامین کالج کے بہت سے ادارے تھے ان میں سکول بھی تھے اس میں اور بھی تھے وہ سب چھوٹی اور پھر لاؤڑ تھے جنہیں جنہوں کا عوام ناف جو ان کو ماتے گاں میں کہتے ہیں سب آئے ہوئے تھے تو ریڈیو پر کشتی اسلامین کالج کی سٹارٹ کی بجائے وہ ہمارے ادھر آئی ہیں کسی نے نعرہ لگا دیا مرزائیت برزاباد یہ میرے خیال کوئی فیفٹی وان یا فیفٹی ٹو قریب کی بات ہے جب کچھ مخالفت شروع ہو کر پھر ذرا دب گئی تھی پھر اس کے بعد دوبارہ شروع ہوئی تو وہ کشتی آئی کنارے پر ہم نے سمجھا کہ ان کا ایک ایک ایکسٹر چپو بھی رکھتے ہیں کہ ٹوٹ جائے تو وہ ہم نے سمجھے شاید چپو ٹوٹا ہو گئے یا فیفٹ ہمیں سیدھے آئے وہ جو کپٹن تھا وہ سیدھا مائک پر گیا اور وہاں اس نے اعلان کیا یہ پروفیسر حمیدہ خان صاحب یہاں آئے تھے کونوکیشن کا ایڈریس دینے وہاں میں نے واقعہ یہ بیان کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ واقعہ اسلامی قلب میں جا کے بیان کروں گا تو واقعہ یہ ہوا پھر وہ آیا سیدھا لڑکہ لڑکے نے کہا کہ یہ نعرہ جو لگا ہے جو نعرہ تو لگ گیا اب بگر کسی اور نے نعرہ لگایا تو ہم نہیں کھیلیں گے ہم نہیں کھیلیں گے یہ چیزیں حسرے تو نہیں ہوتی ہیں کہ لار شہر ہوئے نوجوان ہوئے مقابلہ ہو رہا ہوئے تو وہ گلی آدھ رہے ایک دفعہ حضور نے میرے خالے ان کے لیے بھی انعام مقرر کیا تھا وہ اور واقعہ ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت صاحب گئے ہوئے تھے باہر تو کراچی شد گئے ہوئے تھے تو میں چھو رات تھا تو ہم نے نئی کشتی بنوائی تھی میں ان چارج تھا تو لڑک کہنے گا جی کشتی آج تو آگے کشتی اسلامی کرتے ہم نے ان کو بمپ کرنوں تھا تو کشتی ہلکی زیادہ ہے اس لیے بہتر ہے ہم اس میں پچھ لوڑ ڈال لیں تو مشہور ہو گیا کہ مرزنیاں دی کشتی بٹیاں نہ پار دی بٹیاں اس کا بیلنس ٹھیک کیا پھر بھی وہ تھوڑا سا بک پر آجاتا تھا یہ آخری دن تھا حضرت صاحب سڑک سے اوپر پرانے پر جو تھا وہاں سے نیچے اتر رہے تھے تو مائک پر اعلان ہے پروفیسر صاحب جو پرنسپل تھے وہاں کے اسلامی کالج کے وہ علیگر سے تشریف لائے ہوئے تھے پروفیسر شریف بہت سینئر آدمی تھے اور بہت بڑے آدمی تھے یہ انسیکلوپیڈیا فیسلام جو ہے اس کے وائیڈیٹر اسلام پادہ نہیں ہے یہ اس کا نفیڈنگ ہے اسلام انسیکلوپیڈیا ہے وہ فلسفی کا ہے اس کا وائیڈنگ کیا ہوگا ہے غالبن وہ سرشفی کے دامات سے غالبن جہاں تک میرا خیال ہے اس فیملی میں شادی تھی میاں افخار الدین کے بینوئیر وغیرہ کچھ ہوگی تو مائک پر اعلان ہوا کہ پرنسپل اسلام انسیکلوپیڈیاں یہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر آج ہماری ٹیم جیت گئی تو وہ ٹیم کو اتنے رپیہ مدعیات میں کتنے سو کہا یا پچاس کہا اتنے رپیہ انام دیں گے اب حضرت صاحب نیچے اتر رہے تھے وہ سون رہے ہیں نیچے پہنچے تو فرمایا کہ اب یہ بھی اعلان کر دوں کہ پرنسپل ٹی آئی کالج یہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر آج اسلام ایکالج کی ٹیم بچ کر نکل گئی تو وہ بھی ان کو اتنا ہی انام دیں گے اسی دیکھئے گوڈ ہمار اور گوڈڑا ہے اسلامیہ کالج کو انام دیں گے اچھا وہ دلاؤر صاحب کی بات ایک اور سنو دیں یہ جو روائن کا ہی دلاؤر صاحب کا ذکر آپ نے کیا تو دلاؤر صاحب بڑے لسان آدمی صاحب بڑے گفتگو کرنے ہو رہے اور اسمیان صاحب نے بہت بڑے گفتگو کرنے ہو رہے ہیں اسی کوئی ٹوڑنا مانی جتے ہیں تو وہ بھی آیا ہو سنو دیں گے مونڈے چھوٹی مانگنے حضر صاحب تو اس طرح نہیں کہا دلاؤر صاحب کو انام دیں گے اسی دلاؤر صاحب کو انام دیں گے تو دلاؤر صاحب نے چھوٹا تو نماز باجمات بہاں کنارے پر آپ کو دریا کنارے یوں ہوتا ہے جو امام نیچے کھڑا ہوتا ہے وہ اونچے کھڑے ہوتا ہے وہ ایک لڑکا ہوتا تھا ماں اس کا نام نہیں لیتا وہ چارہ فوت ہو چکا ہے لڑکا انہوں نے چھویڑ دیسی فسٹ ہیتایا تو نام لیتا تھے ہیں حمید یہ ہمارے جو تھے نا میں اب شیرہ مصاب جان کے امیر ہونکا ہوتا ہے ہاں حمید انا دیویٹا ہے تو بات بولا تھا یہ تو اگے کھڑا کا نواز سے سارے نے کہا یہ بہت اچھا ہے یہ بڑی سچیدلا اوہ جانا شرمو کھرمی کھڑا ہو گیا سجدے چھ گئے تو سجدہ بڑا لمبا ہو گیا بہت ہی لمبا ہو گیا تو اٹھ کے بے کیا کہ وہ دوڑ گیا پیار دا محل سی شاہ صاحب اندازہ ہی نہیں ہو سکتا it was just a family it was a family بس وہ ہوتے تھے قابلے یہ دوسرے نا یونیورسٹری کے ایک ہوتے تھے پنجاب کے تو پنجاب میں بہت سے ایوینٹس ہوتے تھے اخیر پہ ایک ریس ہوتی تھی برابر برابر میں ہو چلتی تھی اس کی فائنل ہوتے 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 دو پشتی ہیں ہمارا اور اسلامی کالج کا وہ تھا حضرت صاحب ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں رول یہ ہے کہ جو ٹیم ہر جاتی ہے ریفری اس کا جھنڈہ لے کر وننگ ٹیم کو پکڑا دیتا ہے ریفری بھی ساتھ ساتھ دوڑ رہا ہوتا ہے حضرت صاحب بھی دوڑ رہا ہوتا ہے اچھا اس ایوینٹ پہ جو فائنل ہوتا ہے فائنل ایوینٹ تھا وہاں اس پہ پرائیزشیشیٹ پرسین میں سفاتمہ جنہ نے کرنی تھی اچھا اب پروفیسر اشفاقلی چیئرمین تھے پنجاب ویسٹ پاکستان روئنگ ایسپسٹیشن کے میں بھی تھا اس میں تو جب ہم جنہ سے ملنے گئے گورنمنٹ ہاؤس میں تھی تو ہم نے کہا کہ میڈم ایک ٹیم ایسی ہے کہ اگر وہ جیت گئی تو انہوں نے خات نہیں ملانا اچھا جس دن آنا تھا انہوں نے بارش ہو گئی تو ہم نے فون کیا تو مجھے فکر ہے ان کا یاد ہے انہوں نے خوابیا کہ ایف یو ڈانٹ کرائی ڈاک آئی وانٹ کرائی ڈاک خیر اتشیف لائیں جب کار سے اتری تو میں نے کار میں کہا کہ میڈم وہ ٹیم جیت گئی اچھا اب شیف بشیرم صاحب مرحوم امیر جماعت سے یہ بار بار میں کہا دیکھنا ہاتھ نہیں بلانا ہم بھی کہہ رہے تھے یہ نہیں کہ وہ کہہ رہے ہوں تو اب پیچھے میں جا کھڑا ہوا اشفاق علی خواہ کو میں نے کہا کہ جب یہ بتا دیں ان کو انہوں نے بھی کہہ رہا کہ وہ ٹیم جس نے کھانا ہے وہ ہنڈشک نہیں ہونے کھڑا ٹھیک ہے اب میں پیچھے کھڑا ہوں جب ان کے نام پکارے کھڑا کہا کہا میڈم this is the team سم لیا ہوں رہا ہے she was a great lady اب خادم اسد ہمارا کپٹن تھا لمبک کھڑ کا گھڑکا صندھ میں چلا گیا صاحب پتہ نہیں کہاں تو وہ وہاں stage بہاں یہاں آکے کھڑا ہو گیا ینہ یہ سلام کر رہا ہے اور نے کہاااا گیا جو واگر آگیا ، اور آگیا ، اور آگیا ، اور آگیا ، ستاریا ، پیارنا مرکتا دین دقیقتا کہ اپریشائیٹ ڈیٹھا ، ثانت ، لیکن امیور مدر ، تو بھئے کہ یہ مہار مسئلہ چاہاں وہ واقع جس ویجا میں نے شروع کیا تو بھولی گیا وہ کشتیاں چل رہی تھی اب وہ ہماری کشتی آگے نکل گئی اور اسلامی کالج کی کشتی نے اپنا جنڈہ ہمارے آدمی کو پکڑا دیا کنارے پہ آگئے کنارے پہ آگئے تو ریفری نے دونوں جنڈے لے کر اسلامی کالج کو پکڑا دیا نظر کہ وہ جیتے ہیں وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا جو اس نے بیٹھا ناول پڑ رہا تھا پائپ موں میں تھی اور اس نے وہ بچھرکی وہ لگائی تھی ہمڈی لگائی تھی وہ بھی دیکھ رہا تھا تو وہ اس سے نرہا گیا انکہ دیکھو وہ کشتی جیتی ہے آپ کیسے کہہ رہے ہیں وہ نے جیتی تو اس کو اس نے بڑا طلق جواب دیکھتا کیا آپ کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ میں ریفری اور میں اس اس پی پتہ نہیں کہا کہاں کہاں آپ کیوں میں بھی وہی ویڈی ریفری اور آپ کیوں میں بھی وہی ریفری کیوں میں بھی اس پی لہور مثال کی طور میں میں کہہ رہا ہوں یہ جس ہے کہ ہم کیا ہے کہ ہم وہ کمیشنر رہا ہدای ہے اور انہوں فوراں سلوت مغر رہا ہدا ہے اب حضرت صاحب کا character دیکھیں یہ میں کیسے اس کو communicate کیسے کروں وہاں جا کر جب اعلان ہوا تو we were the winners حضرت صاحب نے فرمایا کاش وہ ریفری اپنے فیصلے کو stick کر سا اور کہتا کہ نہیں وہ جیتے ہیں اگر اس نے دیانہ داری سے فیصلہ تو یہ جو چیز ہوتی ہے یہ خوشبو ہے جو پھیلتی ہے اور اثر کرتی ہے دلوں کو اس میں تکلف تو نہیں ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں اس لیے وہ چونکہ اچھے تھے اس لیے سارے لاہور کا جو نوجمان ہیں وہ ان کو پتا تھا اب وہ crowd جو ہے داتنباغ سے چلے ہیں اور وہ راستہ دے رہا ہے پرانی کار ہوتی تھی وہ یہ نہیں کہ کس کی وجہ سے کوئی رسپیکٹ کرتے ہیں بڑی شانک ہوں تو یہ ہے آج تو ہم کالج کی بنیاد تک پہنچے ہیں بس جیسے کچھ یاد رہتی ہیں چیزیں میں یہ نہیں کہہ رہا اب آگے اس سے چلیں گے ہسٹرل اور کالج کی بنیاد رکھی گئی ناظرین ہماری آج کی نشست کا وقت ختم ہوا امید ہے کہ آپ نے مکرم چادری صاحب کی نخوش گوار یادوں سے لطف اٹھایا ہوگا خاک سار شکر گزار ہے مکرم چادری صاحب کا اور دیگر شروع کا وقت تشریف لائے اس تقریب میں اور رونک بخشی لیکن یہ سلسلہ بھی ختم نہیں ہویا یہ انشاءاللہ چلتا رہے گا اور ہم چادری صاحب سے مزید بہت سی باتیں سنتے رہیں گے تو اس وقت تک لئے اجازت جزاکم اللہ حسن اللہ تک لئے اجازت جزاکم اللہ تک لئے اجازت جزاکم اللہ